اگر دیکھئے بے سبق فصل کتاب القراحیہ چل رہی ہے اور آج ہم فصل پڑھیں گے کہ کسی شخص کا دوسرے شخص کے بدن کے کتنے حصے کو دیکھنا جائز ہے اور کتنے کو دیکھنا جائز نہیں یاد رکھئے نظر کے جو مسائل ہیں دیکھنے کے مسائل جو ہیں وہ چار قسم پر ہیں نمبر ایک مرد کا عورت کو دیکھنا نمبر دو مرد کا مرد کو دیکھنا نمبر تین عورت کا عورت کو دیکھنا نمبر چار عورت کا مرد کو دیکھنا صورت سمجھ میں آ رہی ہے کتنے قسم پر ہیں مرد کا عورت کو یا مرد کا مرد کو دیکھنا اور عورت کا عورت کو یا عورت کا مرد کو دیکھنا تو یہ چار قسم پر ہیں اور یہ تفصیل یہاں بیان کریں گے اور اس میں سے پہلے قسم جو ہے مرد کا عورت کو دیکھنا یہ پھر چار قسم پر ہے کہ مرد یا تو دیکھے گا اجنبیہ عورت کو تو کتنا دیکھ سکتا ہے یا مرد دیکھے گا اپنی بیوی یا باندی کو اس کے کتنا بدن کا حصہ دیکھ سکتا ہے یا مرد کا دیکھنا اپنی محرم عورتوں کو ان کے بدن کا کتنا حصہ دیکھ سکتا ہے یا مرد کا دیکھنا غیر کی باندی کو سورہ سمجھ میں آرہی ہے مرد کا عورت کو دیکھنا اس میں پھر تفصیل ہے کہ وہ چار قسم کے مسائل آئیں گے نمبر ایک کیا مرد کا اجنبی عورت کو دیکھنا نمبر دو اپنی بیوی یا باندی کو دیکھنا اور نمبر تین مرد کا اپنی محرم عورتوں کو دیکھنا اور نمبر چار مرد کا غیر کی باندی کو دیکھنا تو یہ ساری تفصیل وہ بیان کریں گے اس فصل کے اندر بھئی فخہہ پر اللہ کروڑھا رحمتیں نازل فرمائے کہ انہوں نے قرآن و حدیث سے مسائل کا استمباد کر کے ایک چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو بھی بہترین ترتیب کے ساتھ اپنے مقام پر درج فرما دیا اب جب ہمیں کوئی مسئلہ دیکھنا ہوتا ہے اس کتاب کا وہ باب نکالتے ہیں وہ فصل نکالتے ہیں اور ہمیں وہ مسئلہ آرام سے مل جاتا ہے حالانکہ انہوں نے عمریں گزار دی بھئی ایک ایک مسئلے کے لیے اتنی محنت کی کہ انسان حیران رہ جاتا ہے بھئی بعض اوقات ایک ایک مسئلے کے لیے فقہہ بیسیوں مرتبہ قرآن پڑھتے تھے شروع سے آخر تک اور ہماری اور آپ کی طرح نہیں کہ تلاوت کرتے جا رہے ہیں نہیں نہیں غور کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ کس آیت سے کسی جگہ سے یہ مسئلہ تو نہیں معلوم ہو رہا کئی دفعہ قرآن بیسیوں دفعہ پڑھنے کے بعد جا کے پھر ایک جگہ اللہ ذہن کھول دیتے کھول دیتے کہ ہاں یہ ہے یہ ہے اس مسئلے کی دلیل ان کو کہیں نہ کہیں وہ مل جاتی تھی بھئی دیکھئے اب کتاب پر بھئی فصلن ایہادہ فصلن یہ فصل ہے وَيَنظُرُ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلِ اور دیکھ سکتا ہے مرد مِنَ الرَّجُلِ مرد میں سے سِوَامَا بَيْنَ سُرَّتِهِ الٰ تَحْتِ رُقْبَتِهِ علاوہ وہ جو بیچ ہے بَيْنَ سُرَّتِهِ اس کی ناف کے الٰ تَحْتِ رُقْبَتِهِ اس کے گھٹنے کے نیچے تک یعنی ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک اس کے علاوہ باقی جو بدن کا حصہ ہے تو ایک مرد دوسرے مرد کے اس حصے کو دیکھ سکتا ہے اور یاد رکھی یہ جو ناف ہیں یہ ہمارے نزدیک یہ عورت نہیں عورت کا لفظ بھی بولیں گے عورت ستر کو کہتے ہیں یعنی بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا ضروری ہے چھپانا ضروری ہے جس کا دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا عیب ہو اس کو عورت کہتے ہیں عربی زبان میں اور دیکھو معلوم ہوا اردو زبان کی فضیلت کہ خاتون کو بھی عورت کہتے ہیں خاتون کو بھی کیا کہتے ہیں عورت معلوم ہو اس کا بھی ظاہر کرنا عیب ہے کہ اس کو پردے میں رہنا رکھا جائے چھپا کر رکھا جائے تو ناف جو ہے ہمارے نزدیک وہ ستر میں داخل نہیں اس کا چھپانا ضروری نہیں البتہ گھٹنے جو ہیں وہ ستر کے اندر داخل ہیں وہ عورت ہیں ان کو چھپایا جائے گا جبکہ امام شافر اللہ کا قول اس کے برعکس ہے ان کے نزدیک ناف جو ہے وہ وہ عورت ہے اور گھٹنے عورت نہیں ہیں تو کہتے ہیں وَيَنْظُرُ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلِ سِوَا مَا بَيْنَ سُرْتِهِ اِلَا تَحْتِ رُقْبَتِهِ اور دیکھ سکتا ہے ایک مرد دوسرے مرد کا اس کی ناف اور گھٹنوں کے نیچے تک کے حصے کے علاوہ کو اسُرْتُ لَيْسَدْ بِعَوْرَةٍ عِنْدَنَا ناف جو ہے وہ ہمارے نزدیک عورت نہیں ہے یعنی ستر نہیں ہے وَرْرُقْبَتُ عَوْرَةٌ اور گھٹنہ جو ہے وہ ستر ہے تو گھٹنے کو چھپا کر رکھا جائے گا وَعِنْدَ شَافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَتًا وَاسِعَ عَلَى الْعَكْسِ اور امام شافی رحم اللہ کے نزدیک اس کے برعکس ہے یعنی ناف جو ہے وہ عورت ہے ان کے نزدیک اور گھٹنہ عورت نہیں وَمِنْ عِرْسِهِ وَأَمَتِهِ الْحَلَالِ إِلَا فَرْجِهِمَا میری کتاب میں عُرْس لکھا ہے عُرْس نہیں بھئے عین کے نیچے کس زیر ہونی چاہیے وَمِنْ عِرْسِهِ عِرْس کہتے ہیں بیوی کو اور عِرْس خاوند کو بھی کہتے ہیں تو بیوی کی نسبت سے بولیں گے تو عِرْس سے مراد ہے اس کا خاوند اور مرد کی نسبت سے بات کریں گے تو عِرْس جو ہے وہ اس کی بیوی ہے بھئی تو وَمِنْ عِرْسِهِ اور مرد جو ہے وہ اپنی بیوی میں سے وَأَمَتِهِ الْحَلَالِ اور حلال باندھی میں سے اِلَا فَرْجِهِ مَا ان کی شرمگاہ کی طرف بھی دیکھ سکتا ہے یعنی مرد کا اپنی بیوی کے یا اپنی باندھی کے سارے بدن کو دیکھنا جائز ہے بھئی بات سمجھ میں آرہی ہے آپ کہیں گے شرمگاہ کی طرف دیکھنا جائز ہے بھئی جب اس کے ساتھ وطی کرنا جائز ہے تو نظر تو اس سے کم درجے کا ہے لہٰذا وہ بطریقِ اولا جائز لیکن فقہہ فرماتے ہیں دیکھنا نہیں چاہیے بھئی مرد اور عورت آپس میں صحبت کریں ہم بستری کریں تو میاں بیوی کو اپنا ایک دوسرے سے جہاں تک ہو سکے اپنے بدن کو چھپانا چاہیے بھئی حدیث تائی ہے بھئی حدیث میں کہ چھپانا چاہیے لیکن بہرحال جائز ہے بھئی تو کہتے ہیں وَمِنِ عِرْسِهِ وَأَمَتِهِ الْحَلَالِ یہ الحلال صفت ہے اما کی بھئی اور وہ باندھی جو اس کے لئے حلال ہو یاد رکھو ہر باندھی انسان کے لئے حلال نہیں آپ کوئی باندھی خرید کر لائیں اور آپ کہیں یہ باندھی میرے لئے حلال ہے نہیں بھئی نہیں اس کی شرائط ہیں وہ ان کا خیال رکھنا پڑے گا پھر ہی حلال ہوگی نمبر ایک کہ وہ باندھی مسلمان ہونی چاہیے یا اہلِ کتاب میں سے اگر وہ مشرقہ ہے یا مجوسی ہے تو اس کے ساتھ وہ جائز نہیں انسان کے لئے اس کے ساتھ ساتھ جیسے مشرقہ عورت کے ساتھ نکاح جائز نہیں اسی طرح مشرقہ اور مجوسیہ عورت کے ساتھ باندھی کے ساتھ وطی بھی مالک کے لئے جائز نہیں ہے بھئی نیز باندھی خرید کر لائیا ہے وہ کسی کے منکوحہ نہ ہو آپ جانتے ہیں کہ آقا کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنی باندھی کا کسی سے نکاح کروا دے نکاح وہ کروا سکتا ہے لیکن جیسے ہی نکاح کرے گا یہ باندھی اب اس آقا پر حرام ہو گئی اس نے اس کو کسی کے عقد میں دے دیا کسی کی زوجیت میں دے دیا اب اس کے لئے اس سے وطی کرنا حرام ہے بھئی اور اسی طرح اگر مشترکہ باندھی ہو وہ بھی انسان پر حرام ہے آپ نے اور زید نے مل کر ایک باندھی خرید دی ہے آدھے پیسے آپ نے مثلا ملائے آدھے زید نے تو اب یہ نہیں کہ دونوں کے لئے وطی حلال نہیں بھئی دونوں کے لئے وطی حرام ہے جب تک باندھی کے کامل مالک انسان نہیں بنے گا اس کے لئے اس پر اس کے ساتھ وطی بھی حلال نہیں ہے بھئی کامل مالک ہو اسی طرح اگر باندھی کو مکاتب بنا دیا تو اس کے ساتھ بھی وطی حرام ہے مکاتب آپ جانتے ہیں وہ غلام جس کو آقا یہ کہتے کہ اتنے پیسے اتنی مدت میں لے آؤ تو تم میری طرف سے آزاد ہو اب یہ جو غلام ہے یہ معاملات میں آزاد کی طرح ہو گیا با اختیار ہو گیا اب آقا اسے باندھی ہے تو اسے وطی نہیں کر سکتا اور نیز باندھی اور غلام ان سے خدمت نہیں زبردستی لے سکتا وہ خود اپنی مرضی سے خدمت کر لے ان کی وہ کر سکتے ہیں لیکن زبردستی ان سے جیسے غلام سے خدمت لی جاتی ہے اور باندھی سے ان سے زبردستی خدمت نہیں لے سکتا یہ جائیں گے جا کر پیسے کمائیں گے ادائیگی کریں گے اور اپنے آپ کو آزاد کروائیں گے تو یہ جو عقد ہوا آقا کا غلام یا باندھی سے کہ اتنے پیسے اتنی مدت میں لے تو تم آزاد ہو اس عقد کو عقد کتابت کہتے ہیں یہ نہیں کہ اس میں لکھنا ضروری ہے بس اس عقد کا نام ہی کیا ہے عقد کتابت چاہے لکھا جائے چاہے نہ لکھا جائے بھئی تو لہٰذا وہ باندھی جس کو مکاتبہ بنا دیا اس کے ساتھ بھی آقا کے لئے وطی حلال نہیں ہے بھئی تو دیکھا کئی صورتیں آپ نے پڑھ لیں کہ بعض اوقات باندھی مالک پر حلال نہیں رہتی اسی لئے کہا وَأَمَّتِهِ الْحَلَالِ اس کی وہ باندھی جو اس کے لئے حلال ہو اس کے فرد شرمگاہ کی طرف دیکھنا جائز ہے ویسے جائز نہیں یاد رکھنا آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ شرمگاہ کی طرف دیکھنا یہ دوائی وطی میں سے ہے کس طرف یہ وطی تک لے جانے والے ہیں وطی تک پہنچانے والے ہیں اور جب وطی حرام تو دوائی وطی بھی حرام ہیں تو لہٰذا ان کی طرف نہیں دیکھ سکتا جب یہ حلال نہ ہو بھئی اور بعضوں نے بعض شارحین نے حلال کو عیرز کی بھی صفت بنایا کہ دونوں کی صفت بن سکتی ہے کہ اپنی حلال بیوی کی شرمگاہ کی طرف دیکھ سکتا ہے بھئی بیوی بیوی تو ہوتی حلال ہے حرام ہونے کا کیا معنی کہتے ہیں بھئی بعض وقت بیوی بھی حرام ہو جاتی ہے جیسے کوئی شخص اپنی بیوی سے ظہار کر لے بھئی اس کو اپنی ماں بہن وغیرہ کے ساتھ تشبیح دے دے آپ نے مسئلہ پڑھا ہوگا اصول فقہ کی اندر تو اس کو تو کہہ دیا کہ تو میری ماں کی طرح ہے میرے لئے یا میری بہن کی طرح ہے یا انتی علیہ کا ظہر امی تو یہ ظہار ہے بھئی ظہار ہے اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ انسان کو کفارہ دینا پڑتا ہے پھر بیوی حلال ہوگی جب تک بیوی حلال نہیں ہے بھئی تو اس لئے حلال کہہ کر اس حرام کو نکال دیا جو جس سے ظہار کیا ہے تو مرد دیکھ سکتا ہے من عرسی ہی اپنی بیوی میں سے وعمتی الحلال اور اپنی حلال باندی میں سے الافر جہی ما ان کی شرمگاہ کی طرف ومن محرم ہی الى الرأس والوجہ والصدر والساق والعزد اور اپنی محرم عورتوں میں سے محرم وہ عورت جس کے ساتھ شریعت نے ہمیشہ کیلئے نکاح حرام قرار دیا ہو وہاں نکاح کی کوئی صورت ہی نہیں جیسے اپنی بیٹی ہے اپنی ماں ہے بہن ہے خالہ ہے پھوپی ہے وغیرہ نانی ہے دادی ہے یہ سب کیا ہیں محرم ہیں اور اسی طرح بھائی بہنوں کی جو اولاد ہیں بھانجی بھتی جی وغیرہ یہ سب اولاد اپنی اولاد کی طرح ہی ہے بھئی تو یہ سب محرم ہیں اور محرم کے ساتھ نکاح کی کوئی صورت ہی نہیں تو اب اس محرم میں سے عورت میں سے کتنا بدن کا حصہ انسان دیکھ سکتا ہے اور اپنی محرم میں سے اس کے سر کی طرف دیکھ سکتا ہے والوج اور چہرے کی طرف والصدری اور سینے کی طرف والساقی اور پنڈلی کی طرف والعزود اور بازو کی طرف عزود کہتے ہیں یہ کندے سے لے کر کوہنی تک جو بازو کا حصہ ہے بھئی اس کو کیا کہتے ہیں عزود اس کی طرف بھی دیکھ سکتا ہے محرم عورتوں میں سے لیکن شرط ہے اگر وہ محفوظ ہو اپنی شہوت سے یعنی شہوت کا خوف نہ ہو پھر جائز ہے اور اگر شہوت کا خوف ہو تو کہتے ہیں وہ اگر اپنی شہوت سے محفوظ نہ ہو تو پھر اس کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے تو محرم عورتوں کے سر چہلے سینے پنڈلی اور بازو کی طرف حصہ کھلا ہوگا کام کاج کے کپڑے پہنے ہوں گے انہوں نے کام مصروف ہوں گی تو شریعت نے اس میں آسانی کر دی بھئی یعنی ایسی یہ نظر پڑتی ہے یہ گناہ کی نظر نہیں ہے بھئی لیکن شرط وہ ہی ہے کہ انسان کیا ہو اپنی شہوت سے محفوظ ہو یہ شرط ہر اور اپنی محرم میں سے اس کے سر کی طرف اور اس کے چہرے کی طرف اور اس کے سینے کی طرف اور اس کی پنڈلی کی طرف اور اس کے بازو کی طرف اگر وہ شخص اپنی شہوت سے محفوظ ہو اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر نہیں یعنی پھر نہیں دیکھ سکتا وَإِلَّا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ إِلَّا جو ہے اس سے پہلے اگر وَو آجائے تو پھر یہ حرف استثناء نہیں ہے کوئی آپ سے پوچھ لے کہ یہ جو إِلَّا آیا یہ کون سا إِلَّا ہے مستثناء متصل کیلئے ہے یا منقطع کے لئے ہے اور آپ غور کرنا شروع ہو جائے نہیں آپ فورا جواب میں کہیں کہ یہ إِلَّا استثناء والا نہیں ہے اس سے پہلے وَو آیا ہے اور ہم نے پڑھا ہے کہ یہ دراصل اِن اور لَا سے مرقب ہے تو اس نون کو بھی لام کر کے لام میں کیا کر دیا گیا اِدْغام اَيْوَ اِلَّم یَقُن قَزَلِق اگر نہیں دیکھ سکتا اِلَى الظَّهْرِ ان کی پُشت کی طرف وَالْبَطْنِ اور پیٹ کی طرف وَالْفَخِزِ اور ران کی طرف ان کی پُشت پیٹ اور ران کی طرف نہیں دیکھ سکتا قَآمَتِ غیرِ ہی جیسے کسی دوسرے کی باندی یعنی جیسے دوسرے کی باندی میں غیر کی باندی میں بھی غیر کی باندی کا وہی حکم ہے جو اپنی محرم کا حکم ہے اپنی محرم عورت کے بدن کا جتنا حصہ دیکھنا جائز ہے اتنا ہی حصہ غیر کی باندی کا دیکھنا بھی جائز ہے اور اپنی محرم کے پوشت پیٹ اور رانوں کی طرف دیکھنا جائز دراصل غیر کی باندی میں تخفیف ہے باندی کے معاملے میں شریعت نے آسانی رکھی ہے وجہ یہ کہ باندی کو رکھا جاتا ہے گھر میں کام کاج کے لیے تو وہ گھر میں کام کاج کرے گی اور ظاہر سی بات ہے آپ کے گھر کام کاج کر رہی ہے تو وہ ضروری تو نہیں کہ وہ آپ کے لیے حلال بھی ہو ہو سکتا ہے آپ کے اور زیاد کی مشترکہ ہو ایک دن آپ کے گھر کام کرتی ہے یا آپ نے اس کو مکاتبہ بنایا لیکن وہ کام کرنے آگئے پھر بھی آپ کے کچھ نہ کچھ مدد کر رہی ہے یا آپ نے کسی کے نکاح میں دے دیا ہے تو کام تو وہ آپ ہی کرے گی خدمت تو آپ ہی کی کرے گی باندی جب کسی کے منکوحہ ہو جائے کسی سے نکاح کر دیں تو یہ معنی نہیں کہ وہ خامند کی خدمت کرے گی نہیں خامند کے لیے صرف صحبت جائز ہے باقی آقا کی مرضی سارا دن اسے خدمت لیتا رہے باقی سمجھ میں آ رہی ہے تو لہذا ہو سکتا وہ ایسی باندی ہے جو آپ کے لیے حلال نہیں تو وہ غیر کی باندی جیسا ہی حکم ہو گیا اس کا بھی یا غیر کوئی کبھی تو باندی سے گھر میں بھی کام کاج لیا جاتا ہے پھر کسی دوسرے کی طرف کسی کام کے لیے بھیج نہ ہو تو باندی کی بھیجتے ہیں گھر سے باہر بھی کام وں محفوظ ہو تو کہتے ہیں وَلَا اِلَى الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ وَالْفَخِذِ پُشْت اور پیٹ اور رانوں کی طرف نہیں دیکھ سکتا کامت غیر ہی جیسے اپنے غیر کی باندی ہے یہ یوں تجمع کر لو کامت غیر ہی جیسے اپنے علاوہ کی باندی ہو فَإِنَّ حُکْم محرم نہیں محرم ہے محرم بھئی فَإِنَّ حُکْم عَمَتِ الغَيْرِ اس لئے کیونکہ غیر کی باندی کا حکم جو ہے حُکْم محرم کس کا حکم ہے کس کے حکم کی طرح ہے محرم کے حکم کی طرح ہے فَإِنَّ فَإِنَّ یہ جگہ جگہ عبارتوں میں آتا ہے یہ فَا آتی ہے اور فَا کے ذریعے دیکھو مطن میں مطن مختصر ہوتا ہے مطن مختصر مطن میں صرف اتنا کہا قَعَمَتِ غَيْرِ ہی جیسے کہ غیر کی باندی ہوتی ہے سارا مسئلہ اسی سے خود ہی سمجھ میں آگیا کہ غیر کی باندی کا وہی حکم ہے جو کس کا حکم ہے محرم کا اور محرم کی پیچھے تفصیل بیان کر دی ساری تو دیکھو قَعَمَتِ غَيْرِ ہی سے غیر کی باندی کے پوری تفصیل سمجھ میں آگیا لیکن شارح آگے اس کی مزید شرح کر رہے ہیں فَإِنَّ حُکْمَ عَمَتِ غَيْرِ حُکْمُ مَحْرَمِ یہ شرح کا حصہ ہے مطن کا حصہ نہیں تو یہ اس کی شرح کر رہے ہیں غیر کی باندی کا وہی حُکم ہے جو اپنی محرم کا اور یاد رکھو میں بات کر رہا تھا یہ فَا جگہ جگہ عبارتوں میں آتی ہے آپ نے اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ یہ فَا علت بیان کرنے کے لئے بھی آتی ہے کس لئے آتی ہے اس کے بعد کبھی کسی مسئلے کی علت اور وجہ ذکر کی جاتی ہے لہٰذا اس طرح کہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ اگر علت ذکر کی جا رہی ہو تو وہاں فا کا ترجمہ کیوں کے کے ساتھ کریں کیوں کے یا اس وجہ سے دیکھو فَإِنَّ محرم کا حکم ہے اس جیسا حکم ہے ترجمہ سمجھ میں آیا یا فَإِنَّ اس وجہ سے کہ غیر کی باندی کا حکم حکم محرم محرم کی طرح ہے تو اس فا کا ترجمہ بہت سے مواقع پر آپ دیکھیں گے کہ کیونکہ یا اس وجہ کے ساتھ آپ ترجمہ کریں گے تو بڑا پیارا ترجمہ ہو جائے گا لیکن اگر فا کا عام ترجمہ جو طلبہ کرتے تو پھر تو ترجمہ یہ ہوگا فَإِنَّ حُکْم آمَتِ غیرِ پاس باندی کا حکم بات سمجھ میں آرہی ہے پاس نہیں کیونکہ یہ علت بیان کر رہے ہے اس پر تفریر ہی کر رہے فَإِنَّ حُکْم آمَتِ غیرِ حُکْم المحرمی کیونکہ غیر کی باندی کا حکم حکم المحرمی محرم کے حکم کی طرح ہے لِزَرُورَتِ رُؤِيَتِهَا فِي سِيَابِ المِحَنَتِ لِزَرُورَتِ رُؤِيَتِهَا بوجہ اس کی دیکھنے کی ضرورت ہونے فِي سِيَابِ محنتی سِيَابِ کپڑے سِيَابِ المحنہ کہتے ہیں کام کاج کے کپڑے کام کاج کے کپڑے ایک آپ عام لباس پہنتے ہیں باہر کے لئے تو اس میں ساف ستھرا لباس پہنتے ہیں بعض وقت لباس کے اوپر زینت کے لئے بھی کوئی چیز واسکٹ وغیرہ یا اور چیز پہن لیتے ہیں اور ایک ہے کام کاج کے وقت تو کام کاج کے وقت انسان ہلکا پھلکا لباس پہنتا ہے جسے کام کرنے میں آسانی ہو تو باندینے تو کام کاج کرنا ہے تو اس نے بھی کام کاج کے ہلکے کپڑے پہنے ہوں گے تو بدن کے کچھ نہ کچھ حصے پر نظر پڑے گی نظر آئے گا تو بتلا دیا کہ اسی لئے اس کا حکم اپنی محرم کے حکم کی طرح ہے یہ مانا لزرورتی رؤیتی حافی ریاب المحنتی بوجہ اس کو دیکھنے کی ضرورت دیکھنے کی حاجت کی وجہ سے کام کاج کے کپڑوں میں یعنی اس کام کاج کے کپڑوں میں اس کو دیکھنے کی حاجت پڑتی ہے ضرورت ہے اس کے بغیر معاملات مشکل ہو جائیں گے اگر آپ باندی پر بھی اسی طرح کا احکام کر دیں جیسے اجنبی عورت نہیں سکتے بھئی تو اس میں ضرورت ہے وما حل نظر منہ حل مصن وما اور وہ حصہ جو کہ حل حلال ہے نظر بیعتبار دیکھنے کے منہ ان میں سے حل مصن وہ حلال ہے چھونے کے اعتبار سے بھی ہاتھ لگانے کے بھی ہاتھ لگانے کے اعتبار سے بھی تو یہ منہ حاز امیر پیچھے جو محرم اور باندی کا ذکر آیا غیر کی باندی کا یہ سب اس میں داخل ہیں یعنی محرم اور باندی کے بدن کے جتنے حصے کو دیکھنا جائز ہے اس کو ہاتھ لگانا بھی جائز ہے اگر کسی وجہ سے ہاتھ لگتا ہے اور شہوت سے محفوظ ہے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے اور اور اس کو چاہے شہوت کا خوف ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اس کے لئے چھونا جائز ہے وَلَهُ مَسُّ زَالِكَ اور اس کے لئے اس کو چھونا اس حصے کو چھونا جائز ہے اِن ارَادَ شِرَاحَ اگر وہ اس کو خریدنے کا ارادہ کرے وَإِن خَافَ شَهْوَتَهُ اگرچہ اس کو اپنی شہوت کا خوف ہے جب خریدنے کا ارادہ ہے پھرچہ شہوت کا خوفی کیوں نہ ہو اس کو چھو سکتا ہے ہاتھ لگا سکتا ہے وَأَمَةٌ بَلَغَتْ لَا تُعْرَزُ فِي اِذَارٍ واحدٍ وَأَمَةٌ اور ایسی باندی بَلَغَتْ جو بالغہ ہو جائے بالغہ ہو جائے لا تُعْرَزُ اس کو پیش نہیں کیا جائے گا فِي اِذَارٍ واحدٍ ایک ہی اِذَار میں وہ باندی جو بالغ ہو گئی ہے اس کو بیچنے کے لیے ایک ہی اِذَار میں یعنی صرف تہبند میں پیش نہیں کیا جائے گا قدیم بھئی آج کل تو یہ دنیا سے جو غلامی کا دور ختم ہوا یہ سارا اسلام کی وجہ سے ہے یہ اسلام کی براکات ہیں بھئی وہاں پہلے تو غلام نسلوں کی نسلیں غلام ہی چلتی رہتی تھی اور اسلام نے ہر چیز کے اندر کہا کہ یہ جرم ہوا تو کفارے میں غلام آزاد کرو اور پھر کہ غلام آزاد کروگے تو اتنا زیادہ عظیم ثواب ہے تو جگہ جگہ ترغیب دی اسلام دن کو آزاد غلامی دنیا سے ختم ہو گئی ورنہ یہ کفار مشکین یہ تو ابھی قریب کے زمانے میں بھی کہیں پر قبضہ کرتے تھے تو ان کو غلام بنا لیا کرتے تھے سو دو سو سال قبل تک ان کا یہی سلسلہ چل رہا تھا تو کہتے ہیں جب باندی تو باندی کو بیچا جاتا تھا بیچنے کے سامنے پیش کرنا جائز نہیں خریدار کے سامنے اس لئے کیونکہ آپ کو انہوں نے مسئلہ بتلا دیا کہ اس کے پیٹ اور پشت کی طرف نظر کرنا اجنبی کے لئے جائز نہیں ہے یہ معنی ہے اور بلغت فیل اس کے بعد آئے یا اس کی صفت بنے گا تو باندی سے پہلے ایسا کا لفظ ہم لے آئیں گے موصوب صفت کا ترجمہ کرنے کے لئے اور ایسی باندی جو بالغ ہو گئے اس کو پیش نہیں کیا جائے گا ایک تہبند میں اور مرد دیکھ سکتا ہے اجنبی عورت میں سے اس کے چہرے کی طرف اور اس کی ہتھیلیوں کی طرف فقط صرف اجنبی کے چہرے اور ہتھیلیوں کی طرف دیکھ سکتا ہے ہتھیلیاں ہاتھ کی جو ہتھیلیاں ہے ہتھیلی تو ہاتھ کا اندر والا حصہ ہے تو وہی ہاتھ کے باہر والے حصے کا بھی وہی حکم ہے یعنی ہاتھ کو دیکھ سکتا ہے اردو زبان کے اعتبار سے یوں کو کس کو دیکھ سکتا ہے صرف ہاتھ کو یعنی کلائی جوڑ تک بس یہ ہاتھ کا حصہ تو اجنبیہ کے چہرے کو بھی دیکھ سکتا ہے اور اس کے ہتھیلیوں کو بھی اور جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں قدم میں بھی پاؤں میں بھی ضرورت ہے تو پاؤں کو بھی دیکھ سکتا ہے وجہ یہ کہ عورت کو بعض اوقات مختلف کام یا معاملات کیلئے گھر سے باہر جانا پڑتا ہے بھئی انسان ہے آخر کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے گھر میں کوئی ہے نہیں یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے تو اب اس کو معاملات کرنے کے لیے کوئی معاملات وغیرہ خرید وفرخت کوئی معاملات کرنے ہو تو بعض اوقات چہرے کو دیکھنے کی ضرورت پڑے گی مثلا وہ ادھار پر کوئی چیز لے کر آتی ہے اور پتہ نہیں کہ کچھ اس طرح بعض مسائل میں تو وہاں چہرے کو دیکھنے کی گنجائش ہے ہاتھ بھی اسی طرح ہاتھوں سے کوئی چیز کسی اس کے پاس موزے ہوں کے موزے پہن لے پاؤں کا ذرا حصہ بھی اس میں سے نظر ہی نہ آئے تو لہذا وہاں ضرورت تو قدم میں بھی گنجائش ہے اور یاد رکھو یہ بیان ہو رہا ہے ستر ستر وہ ہے جس کا چھپانا ضروری ہے اسے آپ یہ نے چہرے کا پردہ ہی نہیں ہے چہرہ دیکھ سکتا ہے دوسرا اجنبی اس کا یاد رکھو پردہ اور چیز ہے وہ ستر پر ایک زائد چیز ہے ستر پر زائد جیسے نماز کے اندر دیکھو ایک ہے ستر اور ایک ہے پردہ ستر تو یہ ہے عورت کا سارا بدن ستر ہے نماز میں سارا بدن ستر ہے صرف اس کا چہرہ نظر آئے ٹھیک ہے ہاتھ نظر آئے وہ ٹھیک ہے پاؤں نظر آئے وہ ٹھیک ہے لیکن اس سے زائد کوئی حصہ نماز میں نظر آئے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی مثلا دیکھو یہ سر کے بال ہیں عورت کے لمبے بال ہوتے ہیں لیکن یہ بال بھی داخل ہیں ستر میں داخل لہذا ایک عورت نے باریک دوپٹہ اور اس کے اندر وہ نماز پڑھ رہی ہے اور اس دوپٹے میں سے اس کے بال نظر آ رہے ہیں گھر کے اندر ہے کوئی مرد دیکھنے والا نہیں ہے لیکن دوپٹے میں سے بال دکھائی دے رہے لہذا ستر کو ڈھامپا نہیں پوری طرح لہذا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی تو اس کی لئے پھر موٹا دوپٹہ ہو جس میں بال وغیرہ دکھائی نہ دیں بھئی تو یہ تو ستر ہے اور پردہ تو اس سے زائد ہے بھئی پردہ تو یہ اپنے پورے بدن کو چھپا کر رکھے بھئی اور خصوصاً چہرے کو بھئی بھئی کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں یہ تو ستر کی بات ہو رہی ہے سارے فتنے کا آغاز ہی چہرے سے ہوتا ہے کیونکہ چہرہ انسان کی حسن و جمال کا مرکز ہے بھئی تو چہرے پر ہی نظر پڑھتی ہے نے اوپر ذکر کر دی اگر شہوت سے محفوظ ہو پھر نظر کی گنجائش نکلتی ہے بعض مواقع پر ہر جگہ پر وہ گنجائش نہیں ہے اور عورت کا چہرہ ہو اور پردہ نہ ہو تو وہ مقام شہوت جو بھی مرد کی نظر پڑے گی یقیناً وہ شہوت آئے گی اور یہ نظر حرام ہوگی تو لہذا اس کی لئے ضروری ہے کہ وہ چہرے کو کبھی پردہ کرے اس کو چھپا کر رکھے تو کہتے ہیں وَمِنَ الْأَجْنَبِيَتِ اِلَا وَجْهِهَا وَكَفَّئِهَا فَقَتْ اور مرد دیکھ سکتا ہے اجنبی عورت میں سے اس کے چہرے کی طرف وَكَفَّئِهَا فَقَتْ اور اس کی دو ہتھیلیوں کی طرف صرف ہاں دافی ظاہری روایت یہ کس میں ہے ظاہرے روایت میں ہے ظاہرے روایت کسے کہتے ہیں میں نے یاد کروایا تھا امام محمد رحم اللہ کی بہت کتابیں ہیں اور ان میں سے جو چھے کتابیں ہیں وہ تواتر کے ساتھ بڑے علماء سے منقول ہیں تو ان میں جو مسئلہ آ جائے وہ بڑا مضبوط ہے اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں تو ان کو ظاہرے روایت کہتے ہیں اور وہ چھے کتابیں کون سی نمبر ایک مبسود ہے مبسود زیادات اور سیر کبیر سیر سغیر جام کبیر اور جام سغیر بھئی تو مبسود یہ امام محمد رحم اللہ کی کتاب ہے ایک اور مبسود کتاب بھی ہے وہ امام سرخسی کی ہے یاد رکھنا تو کہتے ہیں ہادا فی ظاہر روایت یہ ظاہر روایت کے اندر ہے یعنی یہ مسئلہ وعن ابی حنیف رحمہ اللہ تعالی انہو یحل نظر الى قدم اہا امام صاحب سے روایت ہے کہ اس کے قدموں کی طرف یعنی پاؤں کی طرف دیکھنا بھی حلال ہے میں نے بتلا دیا وجہ یہ کہ عورت کو مختلف کام کاج کے لیے کبھی نکلنا پڑتا ہے تو ہر وقت اس کے پاس ہو سکتا ہے جوتے ہی نہ ہو موزے تو بڑی دور کی بات ہے تو ہو سکتا ہے اب تو دیکھو اللہ نے آسانیہ فرما دی بھئی کپڑے کسم کسم کے کپڑے ہیں غریب سے غریب آدمی بھی ہوتا ہے اس کے پاس کئی جوڑے ہوتے ہیں اور قدیم زمانے میں تو یہ کپڑے ہاتھ سے بنے جاتے تھے بھئی مالداروں کے پاس ہی ہوتے تھے اور آج کل سویٹر کوٹ وغیرہ پتہ نہیں کیا کچھ ہر جگہ مل رہا ہے سستے سے سستے بھی مل رہے ہیں قدیم زمانے میں یہ شدید سردی میں بھی لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا زیادہ سے زیادہ ایک چادر ہوتی چادر اوپر لے لیتے تھے اور جو زیادہ مالدار ہوتا تھا وہ بھی کوئی سویٹر وغیرہ انہوں نے ہاتھ سے بنوایا ہے بل بعض لوگ تو یہی اپنے دو دو یا تین تین قمیسیں پہن لیتے تھے سردی سے بچنے کے لیے کیونکہ یہ چیزیں اتنی عام نہیں تھیں اب تو اللہ کی رحمتیں دیکھو کہ آسانیہ ہی آسانیہ فرما دیں اور اس زمانے میں جوتے اور جوتے اور موزے کا ملنا وہ تو اور بھی زیادہ مشکل کام تھا تو لہذا ضرورت ہے کہ عورت اسی وجہ سے امام صاحب فرماتے ہیں کہ عورت کے اجنبیہ کے قدم کی طرف دیکھنا بھی جائز کیونکہ اس میں ضرورت ہے اس کو کام کاج کیلئے کبھی نکلنا پڑے گا تو یہ معنی ہے کہ حلال ہے دیکھنا اس کے قدم کی طرف وقد مر فی کتاب الصلاة اور تحقیق یہ بات گزر چکی ہے کتاب الصلاة کے اندر کیا بات گزری ہے کہ ان القدم لیست بعورت ان کے قدم یعنی پاؤں جو ہے عورت کا وہ عورت نہیں ہے وہ سطر نہیں ہے نماز میں بھئی قل نا صاحب شرح وقایہ فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں اب اس کو رد کر رہے ہیں کہ مطن میں جو آیا چہرہ اور ہتھیلیاں یہ سطر میں داخل نہیں باقی سارا بدن کس میں داخل سطر میں اور امام صاحب سے ایک روایت کیا ہے کہ قدم بھی سطر میں داخل نہیں لیکن شرح وقایہ فرمائیں سطر میں داخل ہیں تو بہرحال صاحب شرح وقایہ کے نزدیک قدم بھی سطر میں داخل ہے عام حالات میں اس کو چھپانا ضروری عورت کے لئے قلنا فی صلات ضرورت ہم کہتے ہیں کہ نماز میں تو ضرورت ہے نماز میں تو بھئی رکو سجدے وغیرہ میں وہ قدم کچھ پاؤں اس کے نظر آئیں گے تو ہر وقت موزے پہن کر رکھے وہ تو مشکل ہے اس میں تو ضرورت ہے اور اجنبی کا اس کے پاؤں کی طرف دیکھنے میں اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے بخلاف چہرے اور ہتھیلی کے ان میں ضرورت ہے لوگوں سے معاملات کرنا پڑیں گے کوئی چیز لینی ہے دینی ہے تو ہاتھوں سے اٹھا کر دے گی تو وہاں ہاتھوں پر نظر پڑے گی اس لئے وہاں ضرورت کی بنا پر شریعت کی طرف سے گنجائش ہے ضرورت کی وجہ سے شریعت میں گنجائش ہے وَقَزَ سَيِّدَتُ اور اسی طرح مالکن ہے بھئی ایک عورت ہے اور اس کا ایک غلام ہے تو غلام مرد ہے تو کیا اس غلام کے لئے تو اس غلام کے لئے اپنی مالکن کے بدن کا کتنا حصہ دیکھنا جائز تو آپ کو بتلائیں گے کہ مالکن جو ہے غلام کے لئے اجنبیہ کی طرح ہے لہذا جیسے اجنبیہ کے صرف چہرے اور ہاتھ کی طرف دیکھنے کی گنجائش ہے غلام کے لئے بھی یہی گنجائش ہوگی اس سے زائد گنجائش نہیں ہے تو کہتے ہیں وَقَدَ السَّيِّدَةُ اور اسی طرح مالکن ہے فَإِنَّهَا فِي نَظَرِ إِلَا قَدَمَئِهَا قَلْ اجنبیتِ اس لئے کیونکہ باندھی جو ہے دیکھا کیونکہ فَإِنَّا کا ترمہ میں کیا کر رہا ہوں کیونکہ فَإِنَّهَا کیونکہ مالکن جو ہے فِي نَظَرِ إِلَا قَدَمَئِهَا اپنے قدموں کی طرف دیکھنے کے مسئلے میں کل اجنبیتی کس کی طرح ہے اجنبیہ کی طرح ہے یعنی اپنے غلام کے لئے فَإِن خَافَ اَيِّشْ شَهَوَتَ اگر اس کو خوف ہو یعنی شہوت کا تو لَا يَنظُرُ اِلَا وَجْحِهَا اِلَّا بِحَاجَتٍ تو پھر نہ دیکھے اس کے چہرے کی طرح مگر کسی حاجت کی وجہ سے اجنبیہ کا چہرہ اور ہتھیلیاں انہوں نے آپ کو بتلا دیا کہ چہرہ اور ہتھیلیاں وہ سطر سے خارج ہیں لیکن فَإِن خَافَ اَيِّشْ شَهَوَتَ اگر دیکھنے والے کو شہوت کا خوف ہو تو لَا يَنظُرُ اِلَا وَجْحِهَا تو پھر اس کے چہرے کی طرف بھی نہ دیکھے اِلَّا بِحَاجَتٍ مگر کسی حاجت کی وجہ سے ضرورت کی بنا پر ضرورت کی بنا پر اجنبیہ کے چہرے کی طرف پھر دیکھ سکتے ہیں پھر چاہے شہوت کا خوف بھی کیوں نہ ہو لیکن جب ضرورت ہو تو دیکھ سکتے ہیں بھئی کیا ضرورت ہے کہتے ہیں مثلا قاضی نے فیصلہ کرنا تو قاضی اس کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے کیونکہ وجہ یہ کہ جس کے خلاف فیصلہ کیا جا رہا ہے اس کا حاضر ہونا ضروری ہے حاضر ہونا ضروری ہے تو اب اگر وہ عورت حاضر ہے تو قاضی اس کے چہرے کو دیکھے گا تو اس کو پتا چلے گا کہ یہ وہی عورت ہے یا کوئی اور عورت ہے تو یہاں اگرچہ شہوت کا خطرہ ہی کیوں نہ ہو قاضی کو پھر بھی وہ اس کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے تاکہ لوگوں کو انصاف فراہم کیا جا سکے بھئی یا کوئی گواہ ہے اس نے کسی عورت کے خلاف گواہی دینی ہے عورت کے حق میں گواہی دے رہا ہے پھر تو چہرے کو دیکھنی کی ضرورت نہیں لیکن عورت کے خلاف گواہی دے رہا ہے تو اس میں بھی وہ گواہ اس کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے تاکہ پتا چلے یہ وہی عورت ہے جس کے خلاف میں گواہی دے رہا ہوں یا یہ کوئی اور عورت کھڑی ہے اسی طرح کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو بہتر ہے کہ اس کو دیکھ لے ایک مرتبہ اس کو دیکھ لے اور اگرچہ اس میں شہوت کا خوف ہی کیوں نہ ہو لیکن چونکہ حاجت ہے لہٰذا شریعت نے دیکھنے کی گنجائش دی اسی طرح باندی ہے باندی کو خریدنا چاہتا ہے تو پھر چاہے شہوت کا خوف کیوں نہ ہو اس کی طرف چہرے کی طرف دیکھ سکتا ہے یا کوئی شخص ہے وہ طبیب ہے حکیم ہے ڈاکٹر ہے علاج کرتا ہے اب کوئی عورت ہے وہ اس سے علاج کرواتی ہے تو اب اس کے لیے بھی وہ مرض کے مقام کو دیکھنا جائز ہے تو کہتے ہیں فَإِن خَافَ آئِ شَهَوَةَ لَا يَنظُرُ إِلَّا وَشِهَا إِلَّا بِحَاجَتِن اگر اس دیکھنے والے کو خوف اور شہوت کا تو وہ نہ دیکھے اس کے اجنبیہ کے چہرے کی طرف إِلَّا بِحَاجَتِن مگر کسی ضرورت سے قاضی یحکم جیسے وہ قاضی جو فیصلہ کرتا ہے وَشَاهِدِن یَشُدُور ایسا گواہ جو گواہی دیتا ہے عَلَيْهَا یہ عَلَيْهَا کا تعلق دونوں سے ہے قاضی یحکم عَلَيْهَا قاضی کیا کر رہا ہے اس کے خلاف فیصل على ضرر کے لیے آتا ہے نا قاضی یحکم عَلَيْهَا وَشَاهِدِن يَشَدُ عَلَيْهَا تو یہ دونوں سے یعنی یعنی ایک یوں سمجھیں ایک پر اکتفا کر لیا ایک کے لیے محضوف نکال لیں گے بھئی یا یہ على سبیل البدل دونوں سے جڑے گا پہلے ایک سے جڑ جائے گا اور پھر دوسرے کا قاضی یحکم جیسے وہ قاضی جو فیصلہ کرتا ہے وَشَاهِدِن يَشَدُ اور وہ گواہ جو گواہی دیتا ہے عَلَيْهَا اس عورت کے خلاف وَمَن يُرِيدُ نِكَاحَ عَمْرَآتِن اور اسی طرح وہ شخص یہ من کا عطف بھی قاضین پر ہے جیسے وہ قاضی جو کسی عورت کے خلاف فیصلہ کرتا ہے اور جیسے وہ گواہ جو کسی عورت کے خلاف گواہی دیتا ہے اور جیسے مَن يُرِيدُ نِكَاحَ عَمْرَاتِن جیسے وہ شخص جو کسی عورت سے نِكَاحَ کا ارادہ کرتا ہے یا اَوْ شِرَاءَ اَمَتِن وہ شخص جو ارادہ کرتا ہے کسی باندی کے خریدنے کا یہ شراء کا عطف ہے نِكَاح پر باندی کو خریدنے کا ارادہ کرتا ہے وَرَّجُلِن اور ایسا شخص یُدَا وِيهَا جو کیا اس کا علاج معالجہ کر رہا ہے اس عورت کا علاج معالجہ کر رہا ہے فَإِنَّا هَا أُلَائِيَ يَحِلُّ لَهُمُ النَّذَرُ یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے دیکھنا جائز ہے حلال ہے معا خوف الشہوتی باوجود شہوت کے خوف کے لِلحاجتِ ضرورت کی بنا پر لیکن پھر تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ وہ شخص جو اس کا علاج کر رہا ہے فَيَنْزُرُ إِلَا مَوْزِعِ مَرَضِحَا بِقَدْرِ ضَرُورَ اس کے لیے چہرے کی طرف دیکھنا جائز نہیں یہ صرف اس مقام کو دیکھ سکتا ہے جہاں پر مرض ہے مثلا عورت کی پنڈلی پر پھوڑا ہے یا زخم ہے یا ران پر ہے تو صرف اس مقام کو دیکھ سکتا ہے جہاں پر وہ جہاں اس کو دیکھنے کی حاجت ہے علاج کے لیے یہ معنی ہے فَيَنْزُرُ إِلَا مَوْزِعِ مَرَضِحَا بِقَدْرِ ضَرُورَتِ تو وہ دیکھ سکتا ہے اس کے مرض کے مقام کو ضرورت کے بقدر وَتَنْزُرُ الْمَرَعَةُ اب عورت عورت کا کتنا بدن دیکھ سکتی ہے اور عورت مرد کے بدن کا کتنا حصہ دیکھ سکتی ہے اب وہ بیان کرنے لگے وَتَنْزُرُ الْمَرَعَةُ مِنَ الْمَرَعَةِ كَرْرَجُلِ مِنَ الرَّجُلِ اور عورت دیکھ سکتی ہے عورت میں سے جیسے کہ مرد مرد میں سے مرد مرد کا جتنا حصہ دیکھ سکتا تھا عورت بھی دوسری عورت کے بدن کا اتنا حصہ دیکھ سکتی ہے یعنی ایک عورت دوسری عورت کے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک اس حصے کو چھوڑ کر ایک عورت دوسری عورت کے باقی بدن کو دیکھ سکتی ہے وَكَذَا مِنَ الرَّجُلِ اور اسی طرح عورت مرد میں سے بھی اتنا حصہ دیکھ سکتی ہے اِنْ اَمِنَتْ شَهْوَتَهَا اگر یہ محفوظ ہو اپنی شہوت سے اگر اس کو شہوت کا خوف نہ ہو تو ایک عورت کو مرد کے بدن کا وہی حصہ دیکھنا جائز ہے جو ایک مرد کا دوسرے مرد کے بدن کو دیکھنا جائز ہے معلوم ہوا ایک مرد دوسرے مرد کے بدن کا جتنا حصہ دیکھ سکتا ہے عورت بھی مرد کے بدن کے اتنے حصے کو دیکھ سکتی ہے بشرطے کے شہوت سے محفوظ ہو اور ایک عورت بھی دوسری عورت کے بدن کے اتنے حصے کو دیکھ سکتی ہے اور شرط وہی ہے شہوت سے محفوظ ہو بھئی خسی جو ہے وہ شخص جس کے خسیتین نکال دیے گئے ہوں یعنی نہ مرد بنا دیا گیا ہو والمجبوب مجبوب کہتے ہیں وہ شخص جس کا آلہ تناسل کٹ گیا ہو اس کو مجبوب کہتے ہیں مخنص مخنص جس کو ہیجڑا کہتے ہیں بھئی جو نکامل مرد ہے نکامل عورت ہے مرد اور عورت دونوں کے عزا ہیں تو اس کو مخنص کہتے ہیں اب ان کا کیا حکم ہے خسی وہ تو صحبت کری نہیں سکتا مجبوب اس کا آلہ تناسل کٹ ہے وہ بھی نہیں کر سکتا مخنص ہیجڑا ہے وہ بھی مرد نہیں ہے وہ بھی نہیں کر سکتا تو یہ ان کے لئے اجنبیہ کے بدن کے کتنے حصے کو دیکھنا جائز ہے تو کہتے ہیں ان کا حکم وہی ہے جو مرد کا حکم ہے کل فحل ہوتا تھا ان کے لئے بھی اتنا حصہ ہی دیکھنا جائز ہے یعنی صرف چہرے اور ہتھیلی کی طرف بھئی اجنبیہ کے تو کہتے ہیں والخصی والمجبوب والمخنص فی نظر الیل اجنبیت کل فحلی اور خصی اور مجبوب اور مخنص جو ہے فی نظر الیل اجنبیت اجنبیہ کی طرف دیکھنے میں کل فحل مرد کی طرح ہیں ویعزل عن امتہ بلا اذنہ وعن عرس بھی عزل عزل اس کو کہتے ہیں جس کو کہلیں قدیم زمانے کی فیملی پلیننگ کہ اولاد نہ ہو اولاد نہ ہو آج کل تو بہت سے طریقے آگئے قدیم زمانے میں پھر وہ جب انزال ہونے منی باہر کرتے تھے شرم گاہ میں نہیں تو یہ تھا یہ عزل عزل اب باندی سے کیا عزل کر سکتا ہے اس سے اجازت لینی پڑے گی کہتے ہیں نہیں وطی میں باندی کا کوئی حق نہیں وطی میں صحبت میں باندی کا کوئی حق نہیں آقا کی مرضی ہے صحبت کرے نہ کرے اس کے ساتھ اگرچہ اس کے لئے حلال ہو تو چونکہ وطی میں اس کا کوئی حق نہیں لہذا اولاد میں بھی اس کا کوئی حق نہیں لہذا باندی سے بغیر اجازت کے ہی وہ عزل کر سکتا ہے تاکہ اولاد نہ ہو اور اپنی بیوی جو ہے کہتے ہیں بیوی میں اس کی رضا مندی اور اس کی اجازت ضروری ہے اس لئے کیونکہ یہ جو وطی ہے صحبت جیسے خاوند کا حق ہے اسی طرح بیوی کا بھی حق ہے اور خاوند وطی کس لئے کرتا ہے شہوت پوری کرنے کے لئے اور اولاد کے لئے تو بیوی کے بھی یہی چیزیں اس کا بھی حق ہے وہ بھی شہوت پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اولاد کی حاصل کرنا بھی اس کا مقصد ہوتا ہے لہٰذا جب بیوی کا بھی حق ہے تو اب یہاں پر بیوی کی اجازت ہوگی تو پھر عزل کر سکتا ہے اگر اس کی اجازت نہیں تو عزل نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں وَيَعَزِلُوا عَنْ أَمَتِهِ بِلَا اِذْنِهَا اور عزل کر سکتا ہے اپنی باندی سے بغیر اس کی اجازت کے وَعَنْ عِرْسِهِ اور اپنی بیوی سے عزل کر سکتا ہے بِهِ اَيْ بِئِذْنِهَا یہ حاز امیر اِذْن کو راجے ہے اس کی اجازت کے ساتھ عزل کا معنی میں نے بیان کر دیا یہ خود بیان کر رہے ہیں شرعہ میں بھی کہتے ہیں عزل یہ ہے کہ مرد وطی کرے فَإِذَا قَرُبَ فَإِذَا قَرُبَ الْإِلَى الْإِنزَالِ اَخْرَجَ ذَكَرَهُ کہ جب وہ قریب ہو جائے انزال کے تو اپنے ذکر کو باہر نکال لے وَلَا يُنزِلُ فِي الْفَرَجِ اور شرمگاہ میں انزال نہ کرے وَمَمَّ لَقَ أَمَتًا بِشِرَائِن اَوْ نَحْوِهِ قَلْ وَصِيَّةِ وَالْإِرْثِ وَنَحْوِهِ مَا وَلَوْ بِكْرًا وَمَشْرِيَّةً مِنِ مَرَأَتٍ اَوْ عَبْدٍ اَوْ مَحْرَمِهَا دیکھنے کے مسائل گزر گئے بھئی اب استبراء کے مسائل بیان کرنے لگے ہیں استبراء جیسے بھئی ایک شخص کسی عورت کو طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو پھر فوراں کسی دوسرے شخص سے نکاح نہیں کر سکتی بلکہ وہاں اس کو تین حیض اب گزارنے پڑتے ہیں عدت پوری کرنی پڑتی ہے پھر اس کے بعد جب تین حیض آ جائیں حیض والی کو اور غیر حیض والی ہے تو تین ماہ گزر جائیں تو پھر اس کے بعد وہ کسی اور مرد سے نکاح کر سکتی ہے یہ اس لیے کیا شریعت نے کہ تاکہ پتہ لگ جائے کہ عورت کے رحم میں کوئی تچھلے خاوند کے اولاد وغیرہ تو نہیں حمل تو نہیں ہے تو اسی طرح باندی کے اندر ہے باندی کے اندر اتنی سختی نہیں اس میں ذرہ نرمی ہے لیکن پھر بھی وہاں استبراء کیا جائے گا عورت میں تو اس کو عیدت کہتے ہیں عیدت اور باندی میں اس کو استبراء کہتے ہیں استبراء براءت سے ہے تو براءت طلب کرنا یعنی اس کو صفائی حاصل کرنا تاکہ اس کے رحم کی صفائی ہو جائے ایک مہ ایک حیز انتظار کیا جائے گا کسی نے باندی خریدی اور خریدنے کے بعد اب یہ اس سے صحبت کرنا چاہتا ہے نہیں بھئی فوراں صحبت نہیں کر سکتے بلکہ ایک حیز کا انتظار کرنا پڑے گا ایک حیز جب کامل اس کی ملکیت میں آ جائے گا اور پھر جب وہ پورا ہو جائے گا حیز اب پتہ چل گیا کہ اس باندی کے رحم میں جو ہے وہ کوئی حمل وغیرہ نہیں ہے یہ حاملہ نہیں ہے تو اب اب جب حیز پورا ہو گیا یہ ہے استبراء اب اس کے لئے وطی حلال ہو گئی اپنی باندی سے مسئلہ سمجھ میں آیا تو استبراء کا کیا معنی ہے صفائی حاصل کرنا یہ یوں کو صفائی کرنا رحم کی صفائی حاصل کرنا رحم کی پاکی حاصل کرنا یاد رکھو آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو استبراء ہے استبراء اس کی علت جو ہے وہ استحداث ملک ہے توجہ ہے یہ جو استبراء ہے اس کی علت اور وجہ جس کی وجہ سے یہ استبراء والا حکم آئے گا کہاں آئے گا آپ جانتے ہیں جہاں علت پائی جائے وہاں حکم آتا ہے جہاں علت نہیں وہاں حکم بھی نہیں تو یہ استبراء والا حکم جو ہے یہ اس کی علت جو ہے وہ استحداث ملک ہے استحداث کا معنی ہے کوئی نئی چیز پانا استحداث ملک یعنی نئی ملکیت کا پایا جانا جہاں بھی باندی کے اندر نئی ملکیت آئے گی کوئی نیا مالک بنے گا وہاں پر استبراء آ جائے گا ذابطہ سمجھ میں آیا استبراء کی علت کیا ہے استحداث ملک لفظ یاد کرو کیا علت ہے استحداث ملک یعنی نئی ملکیت کا پایا جانا یہ آگے لفظ آ جائے گا دو چار سطروں بعد نئی ملکیت کا پایا جانا جب بھی باندی میں نئی ملکیت پائی جائے گی کیا ضروری ہوگا استبراء یعنی ایک حیث انتظار کرنا پڑے گا پتہ لگ جائے کہ اس کا رحم صاف ہے اور اس میں کوئی حمل وغیرہ نہیں ہے پھر جب یہ علت شریعت نے قرار دے دی اب چاہے وہاں پر حمل کا احتمال نہ ہو پھر بھی استبراء کرنا پڑے گا مثلا آپ نے ایک شخص سے باندی خریدی باندی خریدی اور وہ جس سے خریدی وہ بھی مرد ہے عاقل بالغ ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس کے ساتھ صحبت کرتا ہو لہذا خریدنے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا ایک حیث انتظار کرنا پڑے گا تب تک آپ اس سے صحبت نہیں کر سکتے اور یہ ہے استبراء اور کیوں استبراء کیوں واجب ہوا آپ پر کیونکہ آپ نئے مالک بنے ہیں تو استحداث ملک ہوا نئی ملکیت پائی گئی نئے مالک پایا گیا نئے مالک پایا گیا نئے مالک بن گیا تو اب استبراء ضروری ہوگا اب دیکھو یہاں پر تو احتمال تھا کہ رحم میں رحم جو ہے اس کا مشغول ہو اس کے مائے محترم کے ساتھ یعنی منی کے ساتھ منی کو کیا کہیں گے مائے محترم سے تعبیر کریں گے کیونکہ یہ حرمت والا پانی ہے جو آگے اولاد کا سبب بنتا ہے اولاد کا باعث بنتا ہے تو جب ایک شخص باندی خریدتا ہے تو وہاں احتمال ہوتا ہے کہ شاید اس کا رحم مشغول ہو اس دوسرے کے مائے محترم کے ساتھ تو پھر اگر وطی برا فوراں کر لے گا تو پھر تو مائے محترم کا اختلاط لازم آئے گا مائے محترم کا اختلاط اس کا مل جانا یوں کہ مکس ہو جانا لازم آئے گا یوں کہ آسان لفظوں میں کہ پیدا ہونے والے بچے کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کس کی اولاد ہے کس کا بچہ ہے حاصل کلام سمجھ میں آیا تو جہاں بھی استحداثِ ملک ہوگا وہاں استبراء ضروری ہوگا چاہے ایسا مقام ہو جہاں باندی کے رحم میں حمل کا بظاہر احتمال ہی نہ ہو مثلا ایک شخص کسی عورت سے باندی خریدتا ہے تو وہ باندی کس کی تھی عورت کی تھی تو وہاں پر دیکھو اس کا مالک تو مرد ہے ہی نہیں تو وہاں پر تو اس کے رحم کا مشغول ہونے کا احتمال نہیں ہے لیکن پھر بھی شریعت نے حکم کا دارومدار کس پر کر دیا علت پر اور علت جہاں پائی جائے گی چاہے اس کے اندر وہ حکمت ہو یا حکمت تو استبراء میں حکمت کیا تھی فائدہ کیا تھا رحم کا پاک ہونا معلوم ہو جائے پاک ہونا معلوم ہو جائے تو اب دیکھو یہاں پر تو حکمت نہیں ہے اس کا رحم تو پہلے سے ہی پاک ہے لیکن پھر بھی شریعت نے حکم کا دارومدار کس پر کر دیا علت پر اور علت کیا ہے استحداثِ ملک اور آپ نے جب خریدا اس کو تو استحداثِ ملک پایا گیا لہذا اب کیا کرنا پڑے گا استبراء کروانا پڑے گا یہ دوسری مثال لے لو کہ باندی کو خریدا جس کا مالک اس کا اپنا محرم تھا کون تھا محرم مثلا وہ جو اس کا مالک ہے وہ اور یہ جو اس کی باندی ہے انہوں نے بچپن میں ایک ہی عورت کا دودھ پیا تھا تو دونوں رضائی بھائی بہن ہو گئے تو رضائی بھائی بہن ہو گئے اور رضائی بھائی بہن ہو گئے تو یہ بہن اس پر کیا ہوئی وہ حقیقی بہن کی طرح حرام ہے اس پر تو اب وہ شخص وہ جو مالک ہے وہ اس کا محرم ہے اب کوئی تیسرا شخص اس باندی کو اس باندی کے محرم سے خریدتا ہے اب یہاں پر بھی دیکھو اس کا رحم کا صاف ہونا بظاہر یقین ہی ہے لیکن پھر بھی استحداثِ ملک تو پایا جا رہا ہے نیا مالک تو نئی ملکیت تو پائی جا رہی ہے لہٰذا اس پر کیا ضروری ہوگا مشتری پر کہ وہ کیا کرے استبراء کرے بھائی مسئلہ سمجھ میں آ گیا وَمَمَّ مَلَكَ أَمَّتًا اور جو شخص مالک ہوا کسی باندی کا بشیرائن خریدنے کی وجہ سے او نحوی ہی یا اس جیسی کوئی چیز یعنی کسی بھی طریقے سے مالک بن جائے کل وسیعتی جیسے کہ وسیعت ہے دیکھو وسیعت سے بھی کوئی شخص کسی چیز کا مالک بنتا ہے زہد نے مرتے ہوئے وسیعت کی تھی کہ میری یہ جو باندی ہے میرے مرنے کے بعد بکر کو دے دی جائے تو دیکھو وہ وسیعت کے اندر وہ باندی کس کو مل گئی بکر کو مل گئی بکر تو اس کا وارث نہیں تھا لیکن وسیعت کی وجہ سے وہ کیا بن گیا باندی کا مالک اب جب مالک بن گیا تو استحداث ایم ملک پایا گیا لہٰذا استبراء ہوگا یا خود ہی وہ کیا بن گیا وراست میں اس کو وہ باندی مل گئی تو کیا ہوا یہ استحداث سے تو یہ استحداث سے ملک ہوا تو اس صورت میں بھی استبراء ہوگا تو کہتے ہیں جس جو کوئی شخص باندی کا مالک ہوا خریدنے کی وجہ سے او نحوی ہی ہے اس جیسی چیز کی وجہ سے کل وسیعتی جیسے کہ وسیعت ہے والعرسی اور وراست ہے ونحوہما یا اس جیسی کوئی چیز ولو بکرن اگرچہ وہ باندی باکیرہ ہو وہ باندی باکیرہ ہو بھئی دیکھو صورت مسئلہ یہ آگے یہ خود بھی بیان کریں گے باندی باکیرہ ہو اب باکیرہ باندی کسی سے خریدی تو اس کا باکیرہ ہونا ہی بتلا رہا ہے کہ اس کے اس کے رحم کا مشغول ہونے کا یہاں مشغول نہیں ہے دوسرے کے ماں محترم کے ساتھ اس کا رحم صاف ہے کیونکہ اس کے ساتھ صحبت ہی نہیں ہوئی باکیرہ ہے بھئی لیکن پھر بھی آپ کو بتائیں گے شریعت کا یہاں حکم کا داروں مدار کس پر ہے علت پر ہے اور علت استحداثِ ملک تو پائے جا رہا ہے لہذا باکیرہ ہی کیوں نہ ہو استبرہ ضروری ہوگا جب استحداثِ ملک ہو مسئلہ سمجھ میں آگیا یہ معنی ہے ولو بکرن اگرچہ وہ باکیرہ ہو اور ومشریتن یہ وہ صورتیں ذکر کر رہے ہیں جس میں رحم کے مشغول ہونے کا احتمال نہیں ہے بظاہر بھئی وہ سب اکٹھی کر رہے ہیں اگرچہ باکیرہ ہو دیکھو اس میں بھی رحم کے مشغول ہونے کا احتمال نہیں ومشریتن مشریون یہ اس میں مفہول کا سیغہ ہے شرائشری کا معنی خریدنا جیسے رما یرمی رمین فہوا رامن ورمی یرم رمین فداکا مرمی تو یہ بھی مشریون بھئی اور تا گولتا معنیس کے لئے ساتھ ملا دی اگرچہ وہ باکیرہ ہو ومشریتن منی مرآتن یا اس کو خریدہ گیا ہو عورت سے اس میں بھی دیکھو رحم کے مشغول ہونے کا احتمال بظاہر نہیں آو عابدین یا اس کو کس سے خریدہ گیا ہو کسی غلام سے بھئی میں نے اپنے غلام کو اجازت دی کہ تم کاروبار کر سکتے ہو تجارت کر سکتے ہو یہ غلام جو تھا بڑا تجارت میں ماہر تھا اور یہ تجارت میں پیسے اب خوب کمانے لگ پڑا مجھے مالک کو لاکر پیسے دیتا ہے یہ باندیوں کی بھی تجارت خرید و فروخت کرنے لگا تو کیا یہ غلام جو باندی کو خرید دے گا تو کیا اس کا مالک بن گیا نہیں نہیں مالک تو وہی آقا ہے اس کا لہذا غلام کے لیے اس باندی سے صحبت جائز نہیں تو اب اس غلام سے کوئی شخص کیا کرتا ہے باندی خریدتا ہے استحداثِ ملک تو ہے لیکن باندی تو اس کے رحم کے مشہول ہونے کا تو بظاہر احتمال نہیں لیکن پھر بھی استحداثِ ملک تو ہے لہذا استبراک کرنا پڑے گا یہ معنی ہے مشریتاً منی مراتین یا خریدہ ہو اس کو کسی عورت سے او عبدین یا کسی غلام سے او محرمیہا یا اس باندی کے محرم سے اس کو خریدہ ہو محرمیہا حاض امیر کس کو راجے ہے شارح بتلا رہے ہیں اے محرم الاماتی حاض امیر کس کو راجے ہے اما کو راجے ہے باندی کے محرم سے خریدہ لیکن غیر زیر رحم محرم لہا لیکن وہ غیر زیرہم محرم ہو اس کا یہ ایک اور بات یہاں سمجھ لیں حدیث میں آیا ہے من ملک زارحم محرم منہو عتق علیہ من ملک جو شخص مالک ہوا زارحم قریبی رشتہ دار کا زو رحم کا یعنی زو مال کا کیا معنی ہوتا ہے مال والا اور حالت نسبی میں کیا کہیں گے زا مال اور حالت جری میں کیا کہیں گے زی مال تو یہاں بھی ہے من ملک زارحم یہ مفعول ہے نا تو زارحم زو رحم زی رحم رشتے والا رشتہ دار یعنی جو شخص مالک ہوا کس کا زارحم اپنے قریبی رشتہ دار کا محرم منہو اور وہ اس کا محرم بھی ہو قریبی رشتہ دار بھی ہو اور محرم یہ دو چیزیں ذکر ہوئیں حدیث میں من ملک زارحم محرم منہو عتق علیہی جو شخص اپنے قریبی محرم رشتہ دار کا مالک بنا عتق علیہی تو وہ اس پر آزاد ہو جائے گا وہ جس کا مالک بنا ہے وہ اس پر لیکن دو شرطیں ہیں کہ وہ اس کا قریبی رشتہ دار بھی ہو اور محرم بھی ہو مثلا ایک شخص ہے وہ وہ اور اس کی بہن دونوں قیدی ہو کر ان کو غلام بنا لیا گیا جنگیں ہوتی تھی جو پکڑے جاتے ہیں ان کو غلام بنا لیتے تھے قیدی بنا تو ان کو غلام بنا لیا بھئی قیدی بنا لیا اب یہ جو مرد تھا جو بھائی تھا اس کو کسی مسلمان نے خرید کر آزاد کر دیا اور یہ پھر بعد میں مالدار ہو گیا اب اس نے اپنی بہن کو خریدا اب بہن جو ہے دیکھو وہ اس کی قریبی رشتہ دار بھی ہے نسبی رشتہ ہے یا نہیں قریبی قریبی رشتہ دار بھی ہے اور محرم بھی ہے بہن کے ساتھ کیا نکاح جائز ہے نہیں تو محرم بھی ہے دونوں شرطیں پوری ہو گئیں قریبی رشتہ دار بھی ہے اور جو اپنے ایسے قریبی رشتہ دار کا مالک بنا جو اس کا محرم بھی ہو قریبی رشتہ دار بھی ہو اور محرم بھی ہو اس پر آزاد ہو جائے گا لہذا جیسے ہی بہن کو خریدے گا جس لمحے میں خریدا اگلے ہی لمحے میں بہن خود بخود آزاد ہو گئی اس کو کرنا نہیں پڑے گا یہ کہے کہ جس لمحے میں ایجاب و قبول ہوا اگلے ہی لمحے کے اندر بہن آزاد ہو گئی کیونکہ حدیث میں کیا آیا جو اپنے قریبی محرم کا مالک بنا وہ اس پر کیا ہو جاتا ہے آزاد تو دونوں شرطیں ضروری ہیں قریبی رشتہ دار بھی ہو اور محرم بھی ہو محرم بھی ہو ایک شرط پوری ہو تو پھر آزاد نہیں ہوگا کس نے اپنے قریبی رشتہ دار کو خریدا لیکن محرم نہیں ہے بس اپنے چچا کی بیٹی کو کس نے خرید دیا وہ باندھی تھی اب چچا کی بیٹی قریبی رشتہ دار تو ہے لیکن محرم ہے اس سے تو نکاح جائز ہے تو محرم نہیں لہذا وہ آزاد نہیں ہوگی یا دوسری صورت محرم ہو لیکن قریبی رشتہ دار نہ ہو جیسے کس نے اپنی رضائی بہن کو خرید لیا اب قریبی رشتہ تو کوئی بھی نہیں اجنبی ہیں لیکن دودھ ایک عورت کا پیا ہے تو حقیقی بھائی بہن کی طرح بن گئے اور یہ رضائی بہن انسان پر کیا ہے حقیقی بہن کی طرح حرام ہوتی ہے تو محرم تو ہے لیکن قریبی رشتہ دار نہیں لہذا کوئی اپنے رضائی بہن کو خریدتا ہے تو یہ اس پر آزاد نہیں ہوگی بات سمجھ میں آگئی تو اسی لئے کہا مطن میں کیا مسئلہ ذکر ہوا تھا کہ باندھی کو خریدا کس سے باندھی کے محرم سے باندھی کو خریدا کس سے محرم سے تو بھی استبرہ ضروری ہے شارح آپ کو بتائیں گے کہ باندھی کو جس سے خریدا وہ اس کا محرم ہو صرف قریبی رشتہ دار اور محرم دونوں نہ ہو کیونکہ اگر دونوں ہے پھر تو باندھی خود ہی آزاد ہو جائے گی پھر خریدنے کا کیا مانا پہی پھر اس کا بیچنا ہی جائز نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی وہ تو آزاد ہو چکی ہے اس لئے کہا لیکن غیر ذیر رحم محرم اللہ لیکن یہ باندھی جو ہے اس کی ذیر رحم محرم نہ ہو ذیر رحم کس کو کہا قریبی رشتہ دار اور محرم اللہ اس کی محرم اس کی قریبی رشتہ دار محرم نہ ہو غیر کو صرف ذیر رحم پر داخل کریں لیکن وہ غیر ذو رحم ہو جو اس کی محرم ہے وہ باندھی جو ہے کہا نا اس کی محرم ہو محرم تو ہو لیکن غیر ذیر رحم ہو قریبی رشتہ دار نہ ہو لیکن غیر ذیر رحم محرم لہا لیکن اس کی غیر ذیر رحم محرم ہو حتی لا تعتقل امت علیہی یہاں تک کہ باندھی اس پر آزاد نہ ہو ورنہ تو آزاد ہو جائے گی اگر دونوں شرطیں پوری ہوئی او من مال سبیین او مشریتم من مال سبیین یا وہ خریدا ہے اس کو من مال سبیین کس سے بچے کے مال سے یعنی بچے کے مال میں تھی وہ باندھی بچہ چھوٹا ایک دو سال کا تین سال کا چھوٹا بچہ سبی ہے بچہ ہے اس کو مال کہیں سے کس نے وراست میں وراست میں مل گیا ہے یا کس نے وسیعت کر دی تھی بچہ ہے اس کے والد فوت ہو گئے لیکن والد کروڑ پتی تھے اس کی باندھیاں بھی تھی وہ باندھیوں کا مالک بیٹا بان گیا اب اس بچے کے مال میں باندھی تھی اس کو کسی نے خریدا اب بچے جب بچے کی باندھی تھی یہاں تو وطی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب وطی نہیں تو باندھی کے رحم کا پاک ہونا یقینی ہے بظاہر لیکن پھر بھی جب اس سے خریدا تو استحدا سے ملک تو پایا گیا لہٰذا کیا کرنا پڑے گا استبراہ کرنا پڑے یہ معنی ہے اگرچہ اس کو خریدا ہو بچے کے مال میں سے یعنی وہ باندھی جو ہے بچے کے مال میں سے تھی اس کو خریدا ہے تو حرم علیہ وطعہا تو حرام ہے اس شخص پر وہ جو مالک ہے اس پر اس باندھی سے وطی کرنا صحبت کرنا و دوائیہی اور دوائیہ وطی بھی حرام دوائیہ وطی بھی حرام دوائیہ وطی کیا وہ چیزیں جو وطی کی طرف دعوت دینے وطی کی طرف لے جانے والی ہیں جیسے بوسا لینا بوسا لینا اور شہوت سے ہاتھ لگانا اور شرمگاہ کی طرف دیکھنا یہ سب چیزیں کس طرف لے جانے والی ہیں وطی کی طرف لے جانے والی ہیں یہ سب دوائیہ وطی ہیں یعنی یوں کو ہر وہ فیل جو بیوی کے ساتھ تو جائز غیر عورت کے ساتھ جائز نہیں جو وطی کی طرف لے جانے والے ہیں وہ افعال بیوی کے ساتھ جائز غیر عورت کے ساتھ جائز نہ ہو تو یہ دوائی وطی ہیں اور جو حکم وطی کا ہے وہی حکم کس کا ہے دوائی وطی جب وطی اس باندھی کے ساتھ حرام تو دوائی وطی یعنی اس کا بوسا لینا یا اس کو چھونا وغیرہ یہ سب بھی حرام ہے تو حرم علیہ وطعہ ودوائی حرام ہے اس پر اس باندھی سے وطی کرنا ودوائی اور دوائی وطی بھی حتی یستبرئ بحیزت فی من تحیز جہاں تک کہ استبراء کر لے یعنی اس کے رحم کی پاکی حاصل کر لے بحیزت ایک حیز کے ساتھ فی من تحیز ان عورتوں میں جن کو حیز آتا ہو بھئی جو باندھی خریدی اس میں تین احتمال ہیں یا تو وہ بالغہ ہے اس کو حیز آتا ہے حیز والی ہے یا وہ بہت کم عمر ہے جس کو حیز آتا ہی نہیں یا بہت زیادہ عمر والی ہے اس کو بھی حیز نہیں آتا تو اگر حیز والی ہے تو اس میں استبراء ایک حیز کے ذریعے ہوگا اگر ایسی ہے جس کو حیز نہیں آتا تو وہاں پر ایک مہینے کا اعتبار کریں گے ایک مہینہ پورا اس کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتا اور اگر وہ باندھی حاملہ ہے پہلے سے حمل ہے تو جب تک وضع حمل نہ ہو جائے وہ حمل کو جنم نہ دے دے اس وقت تک اس کے ساتھ صحبت جائز نہیں تو اسی لئے کہا کہ یہاں تک کہ رحم کی پاکی حاصل کر لے بحیزت ایک حیز کے ساتھ فی من تحیز ان عورتوں میں ان باندھیوں میں جن کو حیز آتا ہے و بی شہر اور ایک مہ کے ساتھ فی زوات شہر مہینوں والیاں زوات شہر مہینوں والیاں یعنی جن کو حیز نہیں آتا تو اس میں پھر ایک مہ کے اعتبار کریں گے و بی وضع الحمل فی الحاملی اور استبراہ کر لے وضع حمل کے ساتھ یعنی حمل کو جنم دینے کے ساتھ فی الحاملی اس باندھی میں جو حاملہ ہے فی الحاملی حامل میں گولتا ساتھ نہیں جوڑی کیونکہ گولتا فرق کرنے کیلئے لاتے ہیں بین المذکری والمؤنس اور حاملہ ہونا یہ تو صرف عورتوں کی صفت ہے لہٰذا یہاں گولتا جوڑنے کی ضرورت بھی نہیں جیسے طالقن طالقن طلاق والی طلاق تو صرف عورت کی صفت ہوتی ہے لہذا وہاں بھی گولتا جوڑنے کی ضرورت نہیں یا جیسے حائزن حیز والی حیز بھی چونکہ صرف عورت کو آتا ہے تو وہاں بھی گولتا جوڑ کر فرق کرنے کی ضرورت نہیں آگے دیکھئے کہتے ہیں رحم اور رحم دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں خاک و ساکن بھی اور خاکی نیچے زیر بھی کیونکہ حکمت جو ہے استبراء کے اندر استبراء کیوں کیا جاتا ہے اس کی حکمت کیا ہے فائدہ کیا ہے اس کا فلسفہ کیا ہے کہتے ہیں بھئی فین الحکمت فلستبراء استبراء کے اندر حکمت جو ہے تعرف براءت الرحمی وہ جاننا ہے رحم کی پاکی کو رحم کے پاک ہونے کو جاننا ہے کہ رحم پاک ہے سیانتاً للماء المحترم عن الاختلاتی سیانت کا معنی بچانا بچانے کے لیے للماء المحترم حرمت والے پانی کو یعنی منی کو عن الاختلاتی کسے؟ اختلات سے ملنے سے وَذَلِكَ عِنْدَ حَقِيقَتِ شُغْلِ اَوْ تَوَهُمِ شُغْلِ بِمَائِن مُحْتَرَمِن لَكِنَّهُ أَمْرٌ خَفِيِّن لیکن یہ جو ہے یہ یہ اس وقت ہوگا یہ حکمت اس وقت پائی جائے گی جب رحم حقیقتاً ماء محترم کے ساتھ مشغول ہو یعنی حقیقتاً مالک نے اس کے ساتھ وطی کی تھی پچھلے مالک نے وطی کی تھی تو اب تو یہ جب وطی کی ہے تو یقیناً اس کا رحم کس کے ساتھ مشغول ہے ماء محترم کے ساتھ مشغول ہے اور باز جگہ حقیقتاً مشغول تو نہیں ہوتا یہ یوں کہیں حقیقتاً وہاں وہم ہوتا ہے احتمال ہے احتمال ہے تو اس وقت پھر یہ استبرہ ہوتا ہے استبرہ کیا جائے گا استبرہ میں حکمت کیا ہے کہ رحم کی پاکی کو پہچانا جائے اور رحم کی پاکی کو پہچاننا اسی جگہ پر ہوگا جہاں پر یہ احتمال ہو کہ رحم شاید واقعی ماء محترم کے ساتھ کیا ہے مشغول ہے یعنی پچھلے مالک نے اس کے ساتھ وطی کی ہے یا جہاں احتمال ہے امکان ہے امکان ہے تو وہاں استبرہ کیا جائے گا استبرہ لیکن لیکن کہتے ہیں یہ تو امر خفی ہے اس کا پتہ چلی نہیں سکتا آپ خرید رہے ہیں پتہ نہیں مالک آپ کو بتاتا ہے یا نہیں بتاتا کہ میں نے اس کے ساتھ اس طور میں وطی کی ہے یا وطی نہیں کی تو چونکہ یہ امر خفی ہے اور شریعت امر خفی کو علت نہیں بناتی وہ امر ظاہر کو علت بناتی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے جیسے دیکھو نیند کے اندر نیند کے اندر چونکہ احتمال ہے خروج نجاست یعنی ہوا کے خارج ہونے کا لیکن وہ تو امر خفی ہے کوئی شخص سو گیا پتہ نہیں اب خروج ہوا ہو خروج رہ ہے یا نہیں اگر خروج رہ ہے تو وضو ٹوٹ گیا اگر خروج رہ نہیں تو وضو بھی نہیں ٹوٹا لیکن چونکہ یہ امر خفی ہے وہ سو گیا اسے تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے تو شریعت نے اس امر خفی پر علت اس کو علت نہیں بنایا بلکہ نیند ہی کو علت بنا دیئے جو امر ظاہر تھا بس سونے ہی کو کیا بنا دیئے جو سو گیا اس کا وضو ٹوٹ گیا اور تفصیل آپ وضو وغیرہ کے مسائل میں پڑھ چکے ہیں تو یہاں پر بھی یہاں پر بھی استبراء کیا جائے گا کہ جب وہ رحم کیا ہو ماں محترم کے ساتھ مشغول ہو یا اس میں ماں محترم کے ساتھ مشغول ہونے کا احتمال ہو لیکن چونکہ یہ امر خفی ہے یہ تو پتہ چلی نہیں سکتا کہ رحم ماں مشغول ہے یا مشغول نہیں ہے لہٰذا شریعت نے جو علت قرار دیا وہ امر ظاہر کو بنا دیا اور وہ ہے استحداث ملک کس کو بنا دیا یہ جو خریدنے کے بعد اب استحداث ملک یہ تو معلوم ہے نا نئی ملکیت آئی ہے یہ تو سب کو پتہ لگ رہی ہے کس ہیں نئی خریدی ہے یا اس کو ملی ہے تو اس صورت میں اسی کو شریعت نے علت قرار دے دیا وہ امر خفی کو علت نہیں بنایا کیونکہ اس کا تو پتہ چلی نہیں سکتا یہ اس امر ظاہر کو یعنی استحداث ملک کو استعبرا کی علت بنا دیا اب جہاں استحداث ملک ہوگا وہاں پر استعبرا ہوگا اور جہاں استحداث ملک نہیں نئی ملکیت نہیں پائی جا رہی وہاں استعبرا بھی نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وزالکہ اور یہ جو حکمت ہے استعبرا کی عند حقیقت شغلیات تو یہ حقیقتا اس کے رحم کے مشغول ہونے کی صورت میں ہوگا اور توہم شغلی یا جہاں پر مشغول ہونے کا وہم ہو کس کے ساتھ دمائن محترم انمائے محترم کے ساتھ لیکن یہ تو ایک پوشیدہ معاملہ ہے فعودیر الحکم علی امر ظاہر تو حکم کا مدار رکھا گیا علی امر ظاہر کس پر امر ظاہر پر وہو استحداث الملکی اور وہ ملک جدید کا پایا جانا ہے نئی ملکیت کا پایا جانا ہے وَإِنْ كَانَ عَدَمُ وَطْءِ الْمَوْلَى مَعْلُومًا اگرچہ آقا کا وطین نہ کرنا معلوم ہو بعض صورتوں میں تو آقا کا وطین نہ کرنا یقینی طور پر معلوم ہے جیسے باندی کسے خریدی ہے عورت سے یا باندی کسے خریدی ہے بچے کے مال میں سے یا باندی کسے خریدی ہے غلام سے یا باندی کسے خریدی اپنے محرم سے ان سب صورتوں میں تو اگرچہ آقا جو تھا پچھلا مالک تھا اس کا وطین نہ کرنا یقینی طور پر معلوم ہے لیکن دار و مدار شریعت میں کس پر رکھ دیا امر ظاہر اور وہ ہے استحداث ملک تو کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ عَدَمُ وَطْءِ الْمَوْلَى مَعْلُومًا اگرچہ آقا کا وطین نہ کرنا وہ معلوم ہو جیسے کہ ان امور میں جن کو ماتن نے شمار کیا پیچھے جو ہے تھا اگر وہ باکرہ ہو یا بچے سے خریدا یا عورت سے خریدا یا اپنے محرم سے خریدا جو اس نے شمار کروا دیا مطن میں جیسے کہ ان امور میں جن کو ماتن نے شمار کروایا وَهِيَ قَوْلُهُ وَلَوْ بِكْرَنْ اور یہ ماتن کا قول وَلَوْ بِكْرَنْ سے لے کر الى آخری ہی آخر تک ہے فَإِنَّ الْحِكْمَةَ تُرَاعَفِ الْجِنْسِ لَا فِي كُلِّ فَرْدٍ اس لیے کیونکہ حکمت جو ہے فائدہ ہے فائدہ جو ہے اس کی رعایت پوری جنس میں رکھی جاتی ہے لَا فِي كُلِّ فَرْدٍ ہر فرد میں نہیں بھئی جب حکم لگایا جاتا ہے تو پورے تمام افراد پر حکم پوری جنس پر حکم لگتا ہے ہر ہر فرد پر علیدہ حکم نہیں لگتا کیونکہ بعض افراد تو اس کے در داخل نہیں ہو رہے تو اگر ان کو ہم نکالیں گے تو بڑی مشکل پیش آئے گی بس ایک عمومی حکم لگا دیا جاتا ہے تمام افراد پر کس پر تمام افراد پر پوری جنس پر لگا دیا جاتا ہے یہاں پر بھی پوری جنس پر کہ جب بھی باندی میں کیا ہوگا استحداث سے جس جو بھی باندی ہے پوری باندیوں کی جنس اب چاہے وہ باکرہ ہو چاہے وہ باندی کسی بچے سے خریدی گئی ہو چاہے وہ محرم سے خریدی گئی ہو چاہے غلام سے خریدی گئی ہو سب اس کے اندر آگئی تمام باندیوں میں جب بھی استحداث سے ملک ہوگا کیا ضروری استبراہ ضروری ہے یہ معنی ہے فَإِنَّ الْحِكْمَةَ تُرَعَا فِي الْجِنسِ لَا فِي كُلِّ فَرْدٍ حکمت جو ہوتی ہے اس کی رعیت پوری جنس میں رکھی جاتی ہے لَا فِي كُلِّ فَرْدٍ ہر فرد میں نہیں وَالَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ لیکن اس پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے اشکال یہ کریں گے آگے آپ کو بتائیں گے کہ بھئی پوری جنس پر تو ٹھیک ہے حکم پوری جنس پر لگایا جاتا ہے لیکن یہ تو وہاں پر ہے نا جہاں پر مختلف قسم کی مختلف قسم کی انوار نہ ہو مختلف قسم کی اگر مختلف قسم کی انوار اور اقسام بن سکتی ہیں پھر تو ریایت رکھی جا سکتی ہے مثلا باندیوں کے اندر کئی قسمیں بن سکتی ہیں ایک وہ باندیاں جو ایسے شخص سے خریدی گئی جو وطی کر سکتا ہے ایک وہ باندی جو خریدی گئی وہ کیا ہے باکرہ ہے یہ ایک الگ قسم ایک وہ باندی جو کس سے خریدی گئی محرم سے خریدی گئی وہ الگ قسم تو کئی کئی قسمیں بن سکتی ہیں تو قسموں کے اعتبار سے علیدہ علیدہ حکم بیان کر دو قسموں کے اعتبار سے جس میں وطی کا احتمال ہے وہاں استبراء لازم قرار دے دو جہاں وطی کا احتمال نہیں ہے وہاں استبراء کو لازم قرار نہ دو قسمیں بن سکتی ہیں کہ نہیں بن سکتی تفصیل بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ایک ایک فرد میں تو ٹھیک ہے حکم لگانا مشکل ہے لیکن جب کئی انواع بن سکیں تو انواع تو آرام سے بن سکتی ہے اس میں تو ساری باکرہ انواع باکرہ باندیاں ساری دنیا کی باکرہ باندیاں اس کے اندر داخل ہو گئیں جب بھی خرید و فروخت ہوگی ان پر کہہ دو کہ استبراء نہیں ہونا چاہیے یہ جو بھی باندیاں بچے سے خریدی جائیں یہ تو ایک نوع ہو گئی اس کا حکم دے دو کہ اس میں استبراء نہیں ہونا چاہیے تو کہتے ہیں ولیکن یریدو علیہی لیکن اس پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ ان الحکمت اللہ ترعا فی کل فرد ان کے حکمت کی رعایت ہر فرد میں تو نہیں رکھی جاتی لیکن ترعا فی الانواع المضبوطتی لیکن اس کی رعایت رکھی جاتی ہے ان اقسام میں المضبوطتی جو محفوظ ہوں منذبیت ہوں محفوظ یعنی الگ الگ اقسام منذبیت ہوں مرتب ہوں تو اس کی رعایت رکھی جا سکتے ان انواع میں جو مضبوط ہوں یعنی محفوظ ہوں اگر باندی جو ہے وہ باکرہ ہو یہ ایک نوع یا وہ خریدی گئی ہو اس شخص سے کہ اس سے اس کا نصب ثابت نہیں ہوتا کہ اس سے اس کے باندی کے بچے کا نصب ثابت نہیں ہوتا یہ عبارت ذرا مشکل ہے اس کو سمجھ لیں دیکھو ایک شخص نے ایک باندی خریدی اور کس سے خریدی غلام سے خریدی غلام کا تو وطی کا احتمال وہاں نہیں کیونکہ غلام تو اس کا مالک ہی نہیں عبدِ مازون کی بات کر رہا ہوں یا باندی کو اسی کے باندی کے محرم سے خرید لیا اس کا رضائی بھائی تھا اس سے کیا کہ یہ باندی کو خریدی اب اس باندی کا بچہ ہے اور یہ بات یقینی ہے یہ بچہ اس سے نہیں ہے کیونکہ یہ تو اس کا رضائی بھائی ہے تو اس بچے کا نصب معلوم ہو کسی اور سے ثابت ہے کوئی جو پچھلا مالک تھا اس سے ثابت ہے یا اس کا کسی سے نکاح کروایا تھا کچھ مدت پہلے بعد میں اس نے تویشک طلاق دے دی یا چاہے ہو تو بچے کا نصب کس سے ثابت ہے اس دوسرے شخص سے اس مالک جس سے خرید رہا ہے اس سے بچے کا نصب ثابت نہیں ہے تو پھر اس صورت میں تو استبراء واجب نہیں ہونا چاہیے بے شک اولاد بھی ہے لیکن اس مالک سے تو نہیں ہے یہاں پر تو وطی کا احتمال نہیں کیونکہ یہ تو اس کا رضائی بھائی ہے یا یہ تو غلام ہے تو اس صورت میں تو اس صورت میں تو استبراء واجب نہیں ہونا چاہیے تو آگے آپ کو جواب دیں گے کہ بھئی دراصل اس میں نصب آئی ہے ٹھیک ہے آپ کی بات انواع یہاں بنائی جا سکتی تھی کچھ وہ باندیاں جہاں احتمال مشغولیت کا ماہ محترم کے ساتھ ہو کچھ وہ ہے جن میں مشغولیت کا احتمال نہ ہو لیکن یہاں دراصل نصب آئی ہے اور نصب وہ یہ ہے کہ وہ قبیلہ اوتاس کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہوئی اور وہاں سے جو قیدی عورتیں آئیں تو وہ باندیاں جو بنائی گئیں تو حضور علیہ السلام نے وہاں پر فرمایا کہ خبردار جو ان میں سے حاملہ ہیں ان وہ جب تک وہ حمل کو جنم نہ دے دیں اس وقت تک مالک ان کا وہ پھر صحابہ میں تقسیم ہوئی نا قیدی وہ مال غنیمت کے طور پر تو حضور نے فرمایا خبردار ان میں سے جو حاملہ ہیں ان کے ساتھ مالک جو ہے وہ صحبت نہ کرے جب تک وہ حمل کو جنم نہ دے دیں اور جو ان میں سے حمل والیاں نہیں ہیں ان سے بھی خبردار کوئی وطی نہ کرے جب تک استعبرا نہ کر لے جب تک استعبرا تو دیکھو اس میں تو حالانکہ ہر طرح کی باندیاں تھی وہاں اس میں باقرابی ہونے کا احتمال تھا اس میں محرم سے خرید جو کسی محرم کی باندی تھی اس کا بھی احتمال تھا لیکن حضور علیہ السلام نے کوئی فرق نہیں کیا سب کا ایک ہی حکم بیان کر دیا کہ حمل والیاں ہیں تو وضع حمل تک انتظار کرو اور جو غیر حمل والیاں ہیں ان سے کیا کرو استعبرا ان میں کرو اس شخص سے کہ اس کے بچے کا نصب اس سے ثابت نہیں ہو سکتا وہوا یہ ہوا ضمیر کس کو راجے ہے اس میں علماء بڑے پریشان ہوتے ہیں بات شارحین نے اچھا ترجمہ کیا وہ فرماتے ہیں یہ ہوا ضمیر راجے ہے یہ لا یسبتو سے جو عادم سبوت معلوم ہو رہا ہے پیچھے کہایا لا یسبتو لا یسبتو سے کیا معلوم ہوا عادم سبوت جیسے قرآن میں آیا تھا اعدلو اعدلو کے زمن میں کیا پتہ لگ گیا تھا عادل اعدلو ہوا اقرب لتقوی تو ہوا ضمیر اعدلو کے زمن میں جو عادل یہاں پر بھی لا یسبتو کے زمن میں کیا معلوم ہو گیا عادم سبوت تو عادم سبوت نصب اس کو یہ ہوا ضمیر راجے ہے اور ان یکونا یہاں پر با محضوف ہے بی این یکونا اور وہ عادم سبوت کس طرح ہے وہوا اور وہ عادم سبوت اس شخص سے بی این یکونا با ان صورت ہے کہ الولد ثابت النصبی کہ وہ بچہ جو باندی کا ہے وہ کیا ہے ثابت النصب ہو یعنی پچھلے مالک سے ہو یا کسی سے نکاح کروایا تھا تو یمبغی اللہ یجبتو مناسب یہ ہے ان صورتوں میں استبرہ واجب نہیں ہونا چاہئے لئنہ عادم شغل بیو المائل محترم متیقنن فی حاضی الانوار اس لئے کیونکہ مشغول نہ ہونا رحم کا مائل محترم کے ساتھ یہ یقینی ہے ان انوار میں والجواب اور جواب یہ کہ انہو انما یسبتو بالنص کہ یہ جو ہے استبرہ ثابت ہے نص کی وجہ سے کس کی وجہ سے نص کی وجہ سے لقو لہی صلی اللہ علیہ وسلم فی سبایا اوطاس بوجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے اوطاس کے قیدیوں کے بارے میں قبیلہ اوطاس کے قیدیوں کے بارے میں حضور نے فرمایا حبالہ حاپر زمہ ہے میری کتاب میں یہ غلط ہے بھئی حاپر فتحہ ہونا چاہئے اللہ سنو یا اللہ خبردار خبردار لَا تُغْتَعُوا الْحَبَالَ وَتِی نہ کیجائے صحبت نہ کیجائے حاملہ باندھیوں سے حَتَّى يَزَعْنَ حَمْلَهُنَّ یہاں تک کہ وہ حمل کو جنم دے دیں وَلَلْحَيَالَ حیالہ جو غیر حاملہ ہیں اور نہ غیر حاملہ سے صحبت کیجائے حَتَّى يَسْتَبْرِعْنَ بِحَيَزَتِن یہاں تک کہ وہ اپنے رحم کو پاک کر لیں صاف کر لیں ایک حیز کے ساتھ فَإِنَّ السَّبَاِيَا لَا تَخْلُ اب وہی بات بیان کر رہے ہیں کہ یہ باندھیاں ہر طرح کی تھی لیکن حضور نے سب کے لیے ایک ہی حکم دے دیا فَإِنَّ السَّبَاِيَا لَا تَخْلُ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِيهَا بِكْرُنَ یہ باندھیاں جو تھیں وہ خالی نہیں تھیں اسے کہ ان میں کیا ہوں باکرہ ہوں اَوْ مَسْبِيَّتُمْ مِنْ اِمْرَاتٍ یا وہ قیدی بنائی گئی ہو کسی عورت سے یعنی کسی عورت کی باندھی تھے اب اس کو قیدی بنا لیا گیا وَنَحْوُ ذَلِكَ یا یا اس جیسی ہو وَمَعَا حَاظَا اس کے باوجود حَكَمًا نَبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم حُکمًا عَامًا حضور علیہ السلام نے ایک عام حکم ارشاد فرمائے عام حکم دیا فَلَا يَخْتَسُ بِالْحِکمَتِ لہٰذا یہ یہ حکم جو ہے حکمت کے ساتھ مختص نہیں ہے جہاں براءت کی ضرورت ہے وہاں براءت ہو جہاں ضرورت نہیں وہاں نہ ہو نہیں 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 حکمت کے ساتھ مختص نہیں ہے یعنی جہاں دیکھو حکمت کیا تھی استعبراہ کی کہ رحم کا پاک ہونا معلوم ہو جائے اور کچھ کا تو یقینی ہے پہلے سے یقینی ہے پاک ہونا لیکن حکمت کو نہیں دیکھا جائے گا یہاں حکمت ہے یہاں فائدہ ہو رہا ہے اس کا یہاں فائدہ نہیں آپ سمجھ میں آرہے ہیں کہ بعض میں تو ضرورت ہی نہیں ہے تو یہاں تو فائدہ ہی نہیں اور استعبراہ کہتے ہیں نہیں بھئے حکمت کو نہیں دیکھیں گے بس ایک عام حکم حضور نے دے دیا اب سب پر یہ لاغو ہوگا تو کہتے ہیں فَلَا يَخْتَصُ بِالْحِکْمَتِ تو یہ حکم جو ہے حلت کے ساتھ یہ حکم جو ہے حکمت کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ جہاں حکمت ہو پایا جائے اور جہاں نہ ہو نہ پایا جائے بلکہ یہ ہر جگہ پایا جائے گا كَمَانْ نَهُ تَعَلَىٰ بَيَّنَ الْحِکْمَتَ فِي حُرْمَتِ الْخَمْرِ جیسے کہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے حکمت کو فی حُرمتِ الْخَمْرِ شراب کی حُرمت میں شراب کو اللہ نے حرام قرار دیا اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اس کی حکمت بیان فرماتے ہیں کہ شراب کو کیوں حرام قرار دیا گیا اس کو حرام قرار دینے میں کیا فائدہ ہے تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيطَانُ أَيُّقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ کہ شیطان چاہتا ہے کہ وہ واقع کر دے تمہارے درمیان الْعَدَاوَةَ دُشْمَنِي وَالْبَغْضَاءَ اور بُغْض فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ کس کے ذریعے شراب اور جوے کے ذریعے شراب اور جوے کے ذریعے شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دے وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ اور وہ تمہیں روک دے اللہ کے ذکر سے وَعَنِ الصَّلَاةِ اور نماز شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی بھی پیدا کر دے شراب اور جوے کے ذریعے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے بھی روک دے وَعَنِ الصَّلَاةِ اور نماز سے بھی روک دے فَحَلْ أَنْ تُمْ مُنْتَحُونَ پس کیا تم باز آوگے کیا تم رک جاؤگے تو یہ حکمت بیان ہوئی کہ یہ شراب اور جوے سے کیوں روکا گیا کیونکہ یہ شراب اور جوہ آپس میں دشمنی پیدا کرتی ہے اور یہ تمہیں نماز سے روکتی ہے شراب ہوگا انسان ہوش میں ہی نہیں ہوگا کسی کو کچھ کہہ رہا ہے کسی کو کچھ کہہ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ لڑائی ہوگی دشمنیہ ہوں گی جیسے آپ یورپ وغیرہ میں بھی دیکھتے ہیں کتنے ہی انہوں نے قوانین بنا لیے لیکن چونکہ شراب نوشی پر پابندی نہیں لگاتے کیونکہ اس کے ذریعے وہ عرب ہا روپے کماتے ہیں پابندی نہیں لگاتے تو ان کے ہاں دن رات اسی پر جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح یہ نماز سے بھی روکنے والی ہے اس کا نشہ تو کتنی دیر تک رہے گا انسان نماز کے لیے جا ہی نہیں سکتا اس کو ہوش ہی کوئی نہیں اپنا اب ایک شخص کہتا ہے کہ بھئی میں تو تھوڑی سی شراب پیتا ہوں جب تھوڑی سی پیتا ہوں تو اتنا مدھوش نہیں ہوتا کہ مجھے برے بھلے کی تمیز نہ رہے لہٰذا میری کسی سے پھر لڑائی اور دشمنی بھی نہیں ہوتی اور نہیں تھوڑی سی پیتا ہوں نماز سے بھی مجھے نہیں روکتی مجھے پورا ہوش ہوتا ہے اپنا تو کہتے ہیں نہیں آپ کہیں کہ یہاں چونکہ حکمت نہیں ہے شراب سے روکنے کا فائدہ نہیں ہے یہاں اگرچہ حکمت نہ بھی ہو ایک حکم عام دے دیا گیا کہ بس شراب کیا ہے اسے روک دیا گیا منع کر دیا گیا ورنہ تو اگر اگر بعض جگہ اجازت ہو پینے کی اور بعض جگہ اجازت نہ ہو پھر تو بڑی خرابی پیدا ہو جائے گی لوگ بڑی جرت کرنے لگیں گے ہر جگہ راستہ نکال کر شراب نوشی شروع کر دیں گے کہتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالی نے شراب کے حرام ہونے کی حکمت بیان فرمائی ہے بقول ہی اپنے اس قول کے ذریعے کہ شیطان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ واقع کر دیں تمہارے درمیان یہ مفعول ہے اقرافل محضوف ہے کہ آیت باقی آپ پڑھ لیجئے یہ آیت آپ کو معلوم ہے مبتدہ بنا لو خبر محضوف ہے لہذا یہ ممکن نہیں ہے یعنی یہ جائز نہیں ہے کوئی شخص یہ کہے میں تو شراب پیتا ہوں بحیث اس طور پر کہ دشمنی واقع نہیں ہوتی یعنی تھوڑی سی پیتا ہوں یہ مجھے نماز سے بھی نہیں روکتی جب مسلحت یعنی فائدہ غالب ہے شراب کے حرام کرنے میں اس کے حرام کرنے میں فائدہ غالب ہے ہر جگہ فائدہ ہے اب ایک دو جگہ کوئی شخص یہ کہہ کر اس سے اپنے آپ کو نکال لے یہ جائز نہیں جب مسلحت جو ہے غالب ہے شراب کے حرام کرنے میں یعنی فائدہ اس کا زیادہ ہے تو فشرع یحرم علی العموم تو شریعت اس کو حرام قرار دیتی ہے عمومی طور پر یعنی پورے طور پر لِمَا أَنَّفِ تَخْسِيسِ مَا لَا يَخْفَ مِنَا الْخَبْتِي اس وجہ سے کہ اس کی تخصیص کے اندر یعنی اگر خاص کر دیا جائے ان ان صورتوں میں حرام ہے باقی صورتوں میں حرام نہیں تخصیص کر دی جائے تو کہتے ہیں لِمَا أَنَّفِ تَخْسِيسِ مَا بَوَجَهِ اس کی تخصیص کرنے میں مَا لَا يَخْفَا وہ ہے جو مخفی نہیں بھئی وہ کیا چیز مِنَا الْخَبْتِي یعنی خرابی اس میں وہ خرابی ہے جو کسی پر پوشیدہ نہیں اگر تخصیص کر دی جائے تو اتنی خرابی پیدا ہو جائے گی ہر شخص پیے گا اپنے لئے راستہ نکالے گا لِمَا أَنَّفِ تَخْسِيسِ مَا لَا يَخْفَ مِنَا الْخَبْتِي بھو وجہ اس کی تخصیص کے اندر وہ خرابی ہے تو یہ خبد کا یہ مِنَا الْخَبْتِ یہ بیان ہے مَا لَا يَخْفَ كَ اَنَّفِ تَخْسِيسِ اس کی تخصیص میں مَا لَا يَخْفَ وہ چیز ہے جو کسی پر مخفی نہیں بھئی وہ کیا چیز ہے مِنَا الْخَبْتِ یعنی کہ خرابی تو یہ خبد یہ مِنَا الْخَبْتِ یہ بیان ہے مَا کا کہ مَا سے کیا مراد ہے بتلا دیا مَا سے مراد خبد ہے خرابی ہے تو یوں کرو اس مَا کی جگہ اس خبد کے لفظ کو لے آؤ اور اب ترجمہ کرو لِمَا النَّفِ تَخْسِي اس لئے کیونکہ اس کی تخصیص کرنے میں مَا لَا يَخْفَ وہ خرابی ہے جو کسی پر پوشیدہ نہیں ہے ترجمہ سمجھ میں آیا وَتَجَاسُرِ النَّاسِ اور نیز یہ لوگوں کی جررت کرنا تجاسر کہتے ہیں یہ بھی اسی کا بیان ہو رہا ہے اس کی تخصیص میں وہ خرابی ہے اور لوگوں کی وہ جررت ہے جو کسی پر مخفی نہیں دیکھو وَتَجَاسُرِ النَّاسِ اور لوگوں کی جررت کرنا بِحَيْسُ تَرْتَفِعُ الْحِكْمَتُ اس طور پر کہ حکمت اٹھی جائے گی حکمت تو ختم ہی ہو جائے گی ہر ایک اپنی لئے راستہ نکالے گا یعنی لوگ جررت کریں گے تو اس کی تخصیص میں مَا لَا يَخْفَ وہ چیز ہے جو کسی پر مخفی نہیں اب ماں سے کیا مراد ہے دو چیزیں ایک تو وَتَجَاسُرِ النَّاسِ اور لوگوں کی جررت کیونکہ اس کے تخصیص میں وہ خرابی اور جررت ہے لوگوں کی جو کسی پر مخفی نہیں ہے فَإِذَا سَبْتَ الْحُكْمُ فِي السَّبْ يَعْلَى الْعُمُومِ جب یہ حکم ثابت ہو گیا قید کرنے کے بارے میں عَلَى الْعُمُومِ طور پر اب یہ پھر اسی ماپس مسئلے کی طرف چلے گئے وہ جو باندیوں کا مسئلہ چل رہا تھا پس جب یہ حکم ثابت ہو گیا قید کرنے میں عَلَى الْعُمُومِ کس طریقے پر حضور نے تمام باندیوں کے لئے عمومی طور پر استبراہ کا حکم دیا اور وضع حمل کا یا خاص کے لئے حکم دیا تمام جب یہ حکم ثابت ہو گیا فِي السَّبْ یہ قید کرنے میں عَلَى الْعُمُومِ عَمُومِ طور پر سَبَتَ فِي السَّائِرِ أَسْبَابِ الْمِلْكِ تو یہی حکم ثابت ہو جائے گا تمام اسباب ملک میں کذالک اسی طرح قیاساً قیاس کرتے ہوئے جہاں بھی کوئی مالک بنے گا باندی کا جیسے وہ کس میں بنے تھے مالک مالِ غنیمت کے اندر مالک بنے تو جہاں بھی مالک بنے گا کوئی باندی کا کسی بھی انداز میں تو وہاں یہی حکم آ جائے گا یعنی استبراہ فَإِنَّ الْعِلَّةَ مَعْلُومَتٌ کیونکہ علت معلوم ہے دیکھو فا کا تجمہ میں کیا کر رہا ہوں کیونکہ فَإِنَّ الْعِلَّةَ مَعْلُومَتٌ کیونکہ اس کی علت معلوم ہے اور وہ کیا استحداثِ مل سُمَّ تَأَيَّدَ ذَلِكَ بِالْعِجْمَع پھر اس کی تائد ہو گئی اجماع کے ذریعے ایک تو علت ویسے معلوم تھی حدیث حدیث اور حدیث خبر واحد تھی لیکن پھر اس پر تمام علماء فقہہ کا اجماع ہو گیا کہ جہاں بھی استحداثِ مل ہوگا وہاں کیا ہوگا استبراہ تو اجماع بھی ہو گیا اور اجماع تو قطعی دلیل ہے بات سمجھ میں آگئے تو لہٰذا اس کی تائد ہو گئی اجماع سے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی بھئی تو اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کل پھر اس کو ذرا مختصر طور پر کر لیں گے انشاءاللہ پھر پورا هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام